سورج نکل آیا، ہر طرف روشنی پھیل گئی پہاڑی دیوار کے آخری سیرے پر بے شمار لوگ کھڑے دور دور تک کا نظارہ کر رہے تھے وہ میدان جو درختوں سے بھرا ہوا تھا اب ایک عجیب و غریب سیلابی لاکہ نظر آ رہا تھا درائے مستونگ، بہت بڑا اور عظیم دریا تھا اب اس کے بہاؤں میں تیز رفتاری کا وہ عالم نہیں تھا اب اس کی رفتار میں تھوڑی کمی آ گئی لیکن پھر بھی پانی کے ریلے سے اور ایک حیوتناک آواز مسلسل فضا میں گونج رہی تھی بستی کے لوگ بھی یقیناً رات ہی کو اس خوفناک آواز سے روشناس ہوئے ہوں گے لیکن رات کی تاریخیوں میں بہت کم ہی ایسے ہوں گے جو اس آواز کا راز جانے کے لیے باہر نکلے ہوں لیکن اس وقت بستی والے جوک در جوک ایسی جگہوں پر آ رہے تھے جہاں سے دوسری طرف کا منظر دیکھا جا سکتا اور یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ آخر پانی کا یہ ریلہ کہاں سے آ رہا ہے اوپر کھڑے ہوئے لوگوں میں ناثون بھی تھا جو اس جگہ کا جائزہ لے رہا تھا اور اس کے ساتھ ایک شال میں لپٹی ہوئی شیاراک یا گونیا تھارم بھی اس منظر کو دلچسپی کی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی وہ یہ جائزہ لینے کی کوشش کر رہی تھی کہ پانی کے اس ریلے میں وہ تمام لوگ ختم ہو گئی یا نہیں یہ آخری کوشش تھی ورنہ اس کے بعد کچھ بھی نہیں رہ جاتا اور ناثون کی تمام کوششیں رائے گاں چلی جانے والی تھی کیونکہ اب وہ قبیلے میں آ چکے تھے بھوج گروہ نے سامان کو جگہ جگہ الجانے کی جو چال چلی تھی وہ بڑی کامیاب چال تھی نیچے موجود درختوں میں وہ تمام سامان الجا ہوا تھا جو یہ لوگ اپنے ساتھ رائے تھے اسی کو دیکھ کر شیاراک یا گونیا تھارم کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ وہ سب پانی کے ریلے میں بہ گئے باہرحال بستی کے لوگ اس کاروائی کو خوف اور دہشت کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے اور چہمگوئیاں کر رہے تھے کہ دریا کے روح بدلنے کی کوئی خاص وجہ ہے ناثون وغیرہ مطمئن ہو کر واپس اپنی آرام گاہوں میں آ گئے اور اس کے بعد ناثون نے اپنے ہمکیدہ لاماؤں کو طلب کر لیا تاکہ کاروائی کو آگے بڑھایا جا سکے جب یہ لاما ایک بڑے گار میں پہنچ گئی تو ناثون نے شیاراک کو بھی طلب کر لیا اس نے تنہائی میں اس سے کہا گونیا تھارم تم اب اپنا وہ مقام پانے کے لئے تیار ہو جاؤ جس کے لئے ہم نے یہ تمام جد و جہد کی ہے تم نے قبیلہ دیکھ لیا اب اس عظیم و شان قبیلے کی متلک و لانان ملکہ تم ہوگی تمہیں اپنا ماضی بھولنا پڑے گا اور اس کے بعد تم ستھارو کی بیوی بنوگی اور آنے والی قبیلے کی ملکہ کو جو دیوی کا درجہ رکھتی ہے جنم دوگی شیاراک یا گونیا تھارم کے جہرے پر ایک لمحے کے لئے تشویش کے آثار نظر آئے اور وہ کسی سوچ میں ڈوب گئی ناثون نے کہا ہاں گونیا تھارم میں تم سے اس وقت کا وعدہ کرتا ہوں جب تم قبیلے کے لئے ستھارو کے اشتراک سے ایک بیٹی کو جنم دوگی تو اس کے بعد تمہیں آزادی دی جا سکتی ہے کہ اگر تم چاہو تو اپنی دنیا میں واپس چلی جاؤ لیکن اس کے لئے وقت کا تعیون کیسے ہو سکے گا مقدس گرو تمہیں انتظار کرنا ہوگا ہم یہاں وہ سب کچھ کرنے کے لئے آزاد ہوں گے جو ہمارا دل چاہے ہم مناسب وقت پر کوئی بھی ایسی چال چال سکتے ہیں جو تمہارے حق میں بہتر ہو آپ جانتے ہیں مقدس گرو کہ میں اصل مقصد کیا رکھتی ہوں ناثون کے چہرے پر نظر آنے والی تاثرات ذرا مختلف تھے اس نے کہا شیاراک تمہاری دنیا برائیوں کی دنیا ہے وہاں ہر شخص اپنے مفاد کے لئے جیتا ہے اسی فطرت میں یہ کیفیت صرف تمہاری دنیا میں ہی نہیں ہر جگہ ہے تم قدیم گونیات حرم کی ہمشکل ہو یہ میں تمہیں بتا چکا ہوں اور دکھا چکا ہوں بہرحال میں اپنے قبیلے میں یہ رسم جس طرح کی یہ صدیوں سے جاری ہے صدیوں تک جاری رکھنا چاہتا ہوں اور تمہیں ہمارے ساتھ تعاون کرنا ہوگا میں اس سے انکار نہیں کرتی اگر وہ لوگ بچ جاتے اور میرے ساتھ ہوتے تو مجھے چاہے یہاں کتنا ہی وقت گزارنا پڑتا میں آرام سے گزار لیتی اب یہاں سب ہی تمہارے ساتھ ہیں ناثون کے لہجے میں ایک بے رحمی سی تھی شیراؤک خاموش ہو گئی اسے ایک امدہ رہائشگاہ رہنے کے لئے دی گئی جہاں اسے زندگی کی ہر آسائش حاصل تھی لیکن اب اس کے دل میں خوف کاسا ایک احساس جا گیا ادھر لامو کے ساتھ جو بات ہوئی تھی اس میں ناثون نے وہ طریقے کار اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا ایک بڑے میدان میں جہاں ایک قدرتی چٹانے پلیٹ فارم کی شکل اختیار کی ہوئی تھی ناثون نے قبیلے کے لوگوں کو طلب کیا اور ان کے درمیان ایک چھوٹی سی تقریر کی آپ لوگ جانتے ہیں کہ صدیوں سے ہمارے قبیلے میں ایک ملکہ حکمرانی کرتی ہے اور وہی ہمارے لئے برکتیں لاتی ہے درائے مستونگ نے رخ بدلا یہ اس وقت کی نشاندی ہی ہے جب ملکہ منظر آم پر آئے چنانچہ اب وہ وقت آگیا ہے اور اس کا آغاز ہو چکا ہے آج سے اس مقدس مقام پر اطلاع کا بھمپو بجایا جائے گا فوراں پلیٹ فارم پر لوگوں کا ایک گروہ جمع ہو گیا جن کے پاس بڑے بڑے نکارے تھے اور خاص قسم کے سنکھ تھے جنہیں بھمپو کا نام دیا گیا تھا یہ نکارے بجائے جانے لگے اور قبیلے میں خوشیوں کی لہر دوڑ گئی کہ نئی ملکہ منظر آم پر آنے والی ہے لوگ خوشیاں منانے لگے پھولوں اور پتوں سے اپنے گھروں کو سجانے لگے ادھر جگت چوہان بھگت رائے کونر لال جان کرسٹوفر اور بکیہ تمام لوگ بھوج گروہ کی پناہ میں آرام سے وقت گزار رہے تھے یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں بلندیوں سے دور دور تک دیکھا جا سکتا چنانچہ یہاں سے وہ اس پلیٹ فارم کو بھی دیکھ سکتے تھے جہاں یہ ساری کاروائی ہو رہی تھی سالار اکثر سمیتہ کے ساتھ دیکھا جاتا میلینہ اور ناریا گہری دوست بن گئی میلینہ نے بھی بڑی فراق دلی سے سمیتہ اور سالار کی قربت کو قبول کر لیا جس طرح سمیتہ نے اس وقت جب سالار میلینہ کی جانب مائل تھا فراق دلی کا مظاہرہ کیا تنہائی میں سمیتہ نے خود میلینہ سے ملاقات کی یہ ایک بہت بڑی سچائی ہے میلینہ کہ میرے دل میں سالار کے لیے بڑی جگہ تھی لیکن چونکہ تقدیر نے تمہارے حق میں فیصلہ دیا اس لیے میں نے بخوشی اس فیصلے کو قبول کر لیا آج اگر تم مجھے کوئی مشورہ دے سکتی ہو تو میں تمہارے مشورے پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں میلینہ حض پڑی پھر اس نے کہا زندگی میں جوانی کا یہ دور سب سے زیادہ مشکل دور ہوتا ہے سمیتہ کیونکہ ہمارا شکاری دل ہوتا ہے اور ہم شکار ہوتے ہیں تھوڑا سا وقت گزر جاتا ہے تو کسی محبوب کی طلب ہلکی پڑ جاتی ہے وقت نے اگر فیصلہ بدل لیا ہے اور وہ فیصلہ تمہارے حق میں ہے تو میں ایک اچھی دوست کی حیثیت سے تمہارے لیے وقت کے اس فیصلے کو قبول کرتی ہوں تم بہت بڑی شخصیت ہو میلینہ سمیتہ نے کہا بہرحال وقت گزر رہا تھا ادھر بلندو بالا چٹانی پلیٹ فارم پر اطلاع کا بھمپو مسلسل بج رہا تھا تین دن گزر چکے تھے آخر کار بھوج گروہ نے ان لوگوں کو اپنی آرامگاہ میں طلب کر لیا اور سب کے سب وہاں پہنچ گئے بھوج گروہ نے کہا دوستو تم لوگ میرے دستو بازو ہو ہر جگہ کی کچھ روایات ہوتی ہیں یہ قبیلہ اس علاقے میں صدیوں سے آباد ہے اور یہاں کے کچھ رسم و رواج ہیں آج میں تمہیں ان رسم و رواج کے بارے میں کچھ تفصیل بتانا چاہتا ہوں دوستو مہم جوئی انسانی فطرت کے ایک ایسا جز رہی ہے جس میں انسان ابتدا سے مبتلا ہے مہم جوئی کے مختلف مدارج ہوتی ہیں میں نہیں جانتا کہ تم لوگ اتنا دشوار سفر کر کے یہاں تک کیوں پہنچے ہو شاید تمہیں درائے مستون کے ہیروں کی خبر ملی ہے وہ ہیرے ہمارا مقدس خزانہ ہیں ہم انہیں استعمال نہیں کرتے کیونکہ ہمارا قیدہ ہے کہ جب تک وہ ہیرے اپنی جگہ موجود ہیں ہمارے قبیلے کی قسمت جگمگاتی رہے گی وہ ہیرے ہم یہاں سے کسی کو لے جانے نہیں دے سکتے کیونکہ وہ ہمارے مقدس رہنما کی امانت ہیں یعنی اب وہ ہیرے سالار یا تتھم واسطو کی ملکیت ہیں روایتیں اسی طرح پروان چڑھتی رہیں میں تمہیں وہ کہانی سنا رہا ہوں جو اس تمام مسئلے کی روح ہے ہماری اس قبیلے میں ہمیشہ ایک عورت حکومت کرتی آئی ہے ناثون جس کی نسلیں ایک مقدس پجاری کا روپ دھاری ہوئے ہیں اس روایت کی بانی ہے ناثون کے ہاں جو پہلا بیٹا پیدا ہوتا ہے وہ آنے والا ناثون ہوتا ہے یعنی بڑا پجاری یہ ناثون ایک عورت کو نامزد کرتا ہے جو قبیلے کی دیوی یعنی گونیات حرم ہوتی ہے اس عورت کے سلسلے میں ترہاں ترہاں کی سازشیں کی جاتی ہیں اور یہ سازشیں ناثون اور اس کا گروہ کرتا ہے عموماً یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی شکل کی عورت منخب کی جاتی ہے اور اس کی بیٹی آنے والے وقت کی گونیات حرم ہوتی ہے کچھ عرصے پہلے جو عورت گونیات حرم تھی اس کے ہاں قبیلے کی بدقسمتی سے بیٹا پیدا ہو گیا حالانکہ ناثون اس عورت کو جو جڑی بوٹیاں کھلاتا تھا ان کے زیر اثر اس کے ہاں ہمیشہ پہلی بیٹی ہی پیدا ہوتی تھی اور جب اس کے ہاں بیٹی پیدا ہو جاتی تھی تو اسے زندگی سے محروم کر دیا جاتا اور اس بیٹی کی پرورش نئی گونیات حرم کے حیثیت سے کی جاتی وہ عورت جس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا زندگی سے محروم تو کر دی گئی لیکن بات یہ تھے پائی کہ اس بیٹے کو بھی ختم کر دیا جائے اور کوئی نئی عورت کی تلاش کی جائے جو گونیات حرم کی ہمشکل ہو لیکن ہم بھی یعنی میں اس قبیلے کا فرد ہوں میرا باپ بھی اس قبیلے کا بھوج گروہ تھا اور اس کے بعد میں بھوج گروہ بنا ہمارا کام یہ تھا کہ قبیلے میں آنے والی وباؤں اور بیماریوں کا تتارک کریں میں نے محسوس کیا کہ سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ ناثون نے جو رسم شروع کر رکھی ہے یعنی ایک عورت کی حکمرانی اس کا خاتمہ کر دیا جائے گونیات حرم کے ہاں پیدا ہونے والے بیٹے کے قتل کے منصوبے بنائے جانے لگے لیکن میں نے اس بیٹے کو وہاں سے فرار کرا دیا اور اسے لے کر تمہاری دنیا میں جانے والا شخص میرا بہت ہی قابل اعتماد ساتھی شوارم تھا شوارم تتھم واسطو کو لے کر تمہاری دنیا میں پہنچا اس وقت وہ بہت چھوٹا سا معصوم بچا تھا شوارم نے اسے خان مراد کی آگوش میں دے دیا اور خان مراد نے اسے ہماری توقع کے مطابق پروان جڑھایا میں اپنے عمل سے اسے قبیلے کی تصویریں دکھاتا رہا اور جب وہ جوان ہو گیا تو میں نے آلاشی کو اس کے ہاں بھیج دیا جو میری پیروکار ہے آلاشی اس پر آنے والی بلاؤں کا تدارو کرتی رہی اور ہم سالار یا تتھم واسطو سے روحانی رابطے میں رہے ناتھون اپنی ساری جادوی قوتوں سے کام لے کر تتھم واسطو کو بھی تلاش کر رہا تھا اور اس کی نگاہیں محذب دنیا میں کسی ایسی ہستی کو بھی تلاش کر رہی تھی جو گونیا تھارم کی ہمشکل ہو تب اسے ایک خطرناک عورت شیروک نظر آئی جو گونیا تھارم کی ہمشکل تھی یہ عورت ایک طرف جرائم پیشا تھی تو دوسری طرف اسے پرسرار علم کے حصول کا بھی شوق تھا تب ناتھون نے اپنی غزب کی شاتر کھوپری سے کام لے کر ایک منصوبہ بنایا اس نے ایک دستہ ویز دیار کی جس میں حمالیہ کی گود میں آباد اس قبیلے کا تذکرہ کیا جو درائے مسلوم کے کنارے آباد تھا اس دستہ ویز میں مسلوم کے ہیروں کا بھی تذکرہ تھا جن کے بارے میں میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ وہ ہمارے قبیلے کے لیے ایک مقدس امانت ہیں اور انہیں باہر نہیں لے جا جا سکتا ناتھون نے گونیا تھارم کے دل میں ان ہیروں کا لالچ پیدا کیا اور دستہ ویز میں ان کی تصویریں بھی محفوظ کی یہ دستہ ویز بڑے عظیم منصوبے کے تحت گونیا تک پہنچائی گئی اور اس کے لیے دو انسانوں کا خون کیا گیا جس کی وجہ سے شاروک کو یہ اعتماد ہو گیا کہ ہیروں کا واقعی وجود ہے وہ ان کے حصول کے لیے دیوانی ہو گئی اپنے نام مکمل علم سے وہ قبیلے اور اس کے آس پاس کے بارے میں تفصیلات معلوم کرتی رہی اب یہ موقع تھا کہ ناتھون خود اس کے سامنے آئے چنانچہ سپین میں ایک بہت ہی پرسرار جگہ ناتھون نے اسے ملاقات کی اور گونیا تھارم یا شاروک کے دل میں پیدا ہونے والی خواہشوں کی تفصیلوں سے بتائی تو گونیا تھارم یا شاروک ناتھون کی مرید بن گئی اس نے ناتھون کو اپنا مہا گروہ بنا لیا ناتھون کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ جو مشکل پیش آ گئی تھی اس کا تدارو کیا جا سکتا ہے چنانچہ وہ پوری طرح گونیا تھارم پر مصروف ہو گیا ادھر اپنے علم کے ذریعے اسے اس بات کا بھی پتہ چل چکا تھا کہ تتھم باستو محضب دنیا میں موجود ہے اور پرورش پا رہا ہے اور ایک دن تتھم باستو اپنے قبیلے کی جانب واپس آ جائے گا اسے اس بات کا بھی لم تھا کہ بھوج گروہ یعنی میں بہت عرصے سے اس کوشش میں مصروف ہوں کہ ناتھون کا تلسم ٹوٹے ناتھون کے بارے میں یہ بات میں بتا چکا ہوں کہ نسل در نسل یہ لوگ قبیلے کے مقدس پجاری بنتے چلے آ رہی ہیں جس طرح گونیا تھارم دنیا میں آتی ہے اسی طرح ناتھون کا بھی ظہور ہوتا ہے اور وہ بھی گونیا تھارم کی طرح پجاری کی حیثیت سے پروان چڑھتا ہے یہ سلسلہ صدیوں سے چلا رہا ہے لیکن یہ سب کچھ غلط تھا اور اتنے ہی عرصے سے یہ کوشش بھی ہو رہی تھی کہ ناتھون کے تلسم کو توڑ دیا جائے اور اس بار یہ موقع فراہم ہوا تھا کہ گونیا تھارم کے ہاں اولاد نرینہ پیدا ہوئی تھی وقت کی چکی چلتی رہی اور بات یہاں تک پہنچ گئی گونیا تھارم کو ناتھون کے ذریعے ہر طرح کی معلومات حاصل ہو رہی تھی یہاں تک کہ اسے یہ پتہ چل گیا کہ تتھم باستو کہاں ہے اور کہاں پروان چڑھ رہا ہے اسے جان کرسٹوفر کے بارے میں پتہ چل چکا تھا اور بڑے آلہ پیمانے پر کام کرتے ہوئے اس نے جان کرسٹوفر تک رسائی حاصل کر لی اس میں اس کے سیکھے ہوئے کچھ پرسرار علوم بھی شامل تھے اور اس کے علاوہ ناتھون نے بھی اس کی ہر جگہ مدد کی ناتھون کے اپنے ہر کارے گونیا تھارم کے اردگرد پھیلے گئے تھے اور اسے ہر طرح کا تحفظ دے رہے تھے گونیا تھارم نے اپنا ایک چھوٹا سا گروہ تیار کر لیا جس کو یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ وہ اس کا تاقب کرے اور جب بھی موقع ملے اس کی مدد کے لیے سامنے آئے یہاں تک کہ گونیا تھارم اس جگہ پہنچ گئی جہاں سے اسے اس سفر کا آغاز کرنا تھا ناتھون اسے مکمل تحفظ دے رہا تھا اور دوستو اس کے بعد کی حالات تمہارے علم میں ہیں میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ناتھون ایک ایسی عورت کو یہاں تک لیا ہے جس کا تعلق اس قبیلے سے بلکل نہیں بلکہ اس کے خد و خال اس کی شکل و صورت اصل گونیا تھارم سے ضرور ملتی جلتی ہے جہاں تک میرے علم میں ہے کہ تتھم واسطو پر حملے پر حملے ہوتے رہی ہیں لیکن اسے محفوظ رکھا گیا علاشی ہر لمحے اس کی نگرانی کرتی رہی اور اس بار بھی آخری کوشش کی گئی تھی تم لوگ اوپر آ چکے تھے ورنہ اس خوفناک پانی کے ریلے میں شاید تم لوگ اپنا تحفظ نہ کر سکتے بھوش گروہ خاموش ہو گیا وہ سب انگشت بدندہ تھے کیا ہی یہ نوکی اور پوری سرار کہانی تھی ہر جگہ کوئی نہ کوئی سازش ہوتی رہی تھی ایک سوال جگہ چوہا نے بھوش گروہ سے کیا مہا گروہ آپ نے جو ہمیں یہ ساری تفصیلات بتائی ہیں تو آپ کو ان کا علم کیسے ہوا فوراں ہی علاشی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اس نے کہا بھوش گروہ روحانی دیوتا ہے یہ کام ان کے لئے مشکل نہیں میں ہمیشہ ان سے رہنمائی حاصل کر کے تتھم واسطو کا تحفظ کرتی ہوں بات چند لفظوں میں ختم کر دی گئی گویا وہ یہ بتانا چاہتی تھی کہ تتھم واسطو کو پھر بھگت رائے نے پوچھا بھوش گروہ مہاراج اب یہاں کا حکمرہ تتھم واسطو یا سالار بنے گا ہاں اور قبیلے کی ریت بدل جائے گی لیکن آپ گونیت حارم کی سلسلے میں کیا کریں گے ساری تیاریاں ہو رہی ہیں اس سازش کو ہمیں ناکام بنانا ہوگا اور اس کا منصوبہ بہت جلد تمہیں پیش کر دیا جائے گا ویسے ایک یا دو دن کے بعد ہم تتھم واسطو کو تم سے واپس لے لیں گے اور اس کی تربیت یہاں ہوگی سمیتہ نے دکھ بھری نگاہوں سے سالار کو دیکھا لیکن سالار کے ہونٹوں پر ایک مدھم سی مسکراہت دیکھ کر اس کا دل بج گیا اس کا مطلب ہے کہ سالار اپنے قبیلے میں آنے کے بعد سب کچھ بھول رہا ہے وہ یہاں کا سردار ہوگا اور اس کے بعد اس کے لیے یہاں کیا نہیں ہوگا سمیتہ ایک تھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گئی شیروک نے ایک بار پھر ناتھون سے ملاقات کی اسے ایک آلہ ترین رہائش کا دی گئی تھی اور ہر طرح کی سہولتیں پیش کی گئیں پھر اس نے ستھارو کو دیکھا جو انسان کم اور جانور زیادہ تھا ایک عجیب و غریب وحشی فطرت کا مالک ناتھون نے اسے بتایا کہ ستھارو کے ساتھ اس کی شادی کر دی جائے گی جو یہاں کے رسم اور رواج کے مطابق ہوگی اور پھر لازمی طور پر اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوگی جب بیٹی پیدا ہو جائے گی تو اسے آنے والی گونیا تھارم کے طور پر نامزد کر دیا جائے گا اور جب تک وہ جوان نہیں ہوگی گونیا تھارم کو اس کا حکمرہ رہنا پڑے گا ستھارو کو دیکھ کر ہی گونیا تھارم کا دم نکل گیا اسے اس جانور کے ساتھ وقت گزارنا ہوگا سارے منصوبے خاک میں مل گئے سب سے بڑا نقصان ان لوگوں کی وجہ سے ہوا جو پہاڑی پر مارے گئے اور کچھ نہ ہوتا تو کم از کم اس کا اپنے ایک گروپ ہی ہوتا جس کے ساتھ مشورہ کر کے کوئی کاروائی کی جا سکتی کیونکہ وہ سارے کے سارے لوگ آلہ پائے کے جرائم پیشہ اور بہترین کار کردگی کے مالک تھے لیکن وہاں پر وہ دھوکہ کھا گئی اور سالار نے میدان مار لیا ایک بار پھر اس نے ناتھون سے بات کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کے پاس پہنچ گئی مقدس گروہ اپنی دنیا میں میں نے ہر طرح آپ کا احترام کیا آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں ہاں گونیا تھارم کہو اب مجھے کیا کرنا ہوگا انتظامات کیے جا رہی ہیں تمہیں قبیلے والوں کو اپنے درشن دینا ہوں گے اور ہم انہیں بتائیں گے کہ گونیا تھارم ان پر برکتیں نازل کرنے کے لیے ہر طرح کا عمل کر رہی ہے ہم یہ نہیں بتائیں گے کہ اس دوران گونیا تھارم ہمارے درمیان نہیں رہی بلکہ انہیں یہ بتائیں گے کہ نئی گونیا تھارم اب اس قابل ہو گئی ہے کہ اسے قبیلے کہ مقدس روح کے طور پر مطارف کرا دیا جائے اور اس کے بعد میں تمہیں اس کے بارے میں بتا چکا ہوں مقدس گرو یہ بات آپ جانتے ہیں کہ میں نے قبیلے تک آنا اور آپ کی ہر طرح کی حدایت پر عمل کرنے کا فیصلہ صرف اس لیے کیا تھا کہ مجھے دریائے مستون کے وہ ہیرے درکار تھے میں نے اس کے لیے اپنا پورا گروہ کھو دیا ہے مقدس گرو مجھے اس پر بھی کوئی اتراز نہیں ہے کہ آپ مجھے گونیا تھارم کی حیثیت سے قبیلے والوں کے سامنے مطارف کروا دیں لیکن اس کے بعد آپ مجھے یہاں سے نکل جانے کی اجازت دے دیں نہ صرف اجازت بلکہ میرا بندوبست کر دیں آپ کے لیے مشکل نہیں ہے کہ کسی اور گونیا تھارم کو مطارف کرا دیں کیونکہ اس کے لیے آپ کے پاس ایک طویل عرصہ درکار ہوگا مجھے افسوس ہے شراؤک میں یہ نہیں کر سکتا دریائے مستونگ سے اگر ایک بھی ہیرہ باہر نکل گیا تو قبیلے پر نہوستیں نازل ہوں گی ہاں یہ سوچا جا سکتا ہے کہ جب تمہارے ہاں بیٹی پیدا ہو جائے تو ہم تمہیں پرانی گونیا تھارم کی حیثیت سے محدود کر دیں اور اس کے بعد تمہیں یہاں سے تمہاری دنیا میں جانے کی اجازت دے دی جائے شراؤک نے بے بسی کی نگاہوں سے ناثون کو دیکھا تو ناثون نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا اس کے علاوہ اور کچھ ممکن نہیں شراؤک گہری سانس لے کر خاموش ہو گئی مصیبت میں گرفتار ہو گئی تھی اپنے وقت کی خطرناک ترین عورت تھی اور شراؤک کے نام سے ہی جانی جاتی تھی گونیا تھارم تو ایک مصنوعی نام تھا جو اس کی زندگی سے اب چپک کر رہ گیا اپنے گار میں واپس آنے کے بعد وہ بہت دیر تک سوچتی رہی اور پھر ایک دم چونگ پڑی اپنے پوری سار علوم کے حصول کے سلسلے میں اسے کچھ تھوڑی سی صدبت تھی چنانچہ موقع ملتے ہی آدھی رات کے وقت اس نے اپنے عمل کا آغاز کر دیا وہ کچھ باتیں معلوم کرنا چاہتی تھی جب اس نے اپنا عمل دور آیا تو اس کے انکھوں کے سامنے کچھ لہریں سی نمدار ہو گئیں اور ایک آواز ابری ہاں شراؤک کیا چاہتی ہے مقدس روح ہو میں یہاں سے نکلنا چاہتی ہوں مجھے اس کا ذریعہ بتاؤ نہیں تو جس تلس سمیاب ہنسی ہے یہاں سے نکالنے کے لیے ہم تیری مدد نہیں کر سکتے ہاں البتہ تجھے ایک بات بتائی جا سکتی ہے کیا تتھم واسطو یا سالار زندہ ہے اس کا پورا گروہ زندہ ہے جس میں تیرا شوہر جون کرسٹوفر بھی شامل ہے وہ لوگ بھوج گروہ کے پاس موجود ہیں کیا شہراؤ کو خوشی سے اچھل پڑی وہ سب زندہ ہیں ہاں کیا تم اتنا بھی نہیں کر سکتی کہ مجھے وہاں تک پہنچا دو آہ ہمارا پیچھا کر اسے جواب ملا اور وہ پورے سرار لکی رہے اس کی رہنمائی کرنے لگی ہر طرف ایک خاموش اور ویرانی تاری تھی گہرے سناٹے میں سانسوں کی آواز تک سنائی دے رہی تھی اسے ایک گھار کی جانے بھی شارع کر کے کہا گیا اس کے اندر چلی جا وہ سب تجھے مل جائیں گے شہراؤک نے تیزی سے دھڑکتے دل کو سنبھالا اور گھار میں داخل ہو گئی اتفاق سے اس وقت یہ پورا گروپ یک جا تھا یہ لوگ انہی حالات کے بارے میں باتیں کر رہے تھے شہراؤک کو دیکھ کر سب دھم بخد ہو گئی شہراؤک نے ان کے قریب جا کر کہا کوئی انسان بڑا چھوٹا نہیں ہوتا فطرت بڑی ہوتی ہے اور میں جانتی ہوں کہ یہاں سب بڑے لوگ بیٹھیں ہیں تمہاری زندگی پر تمہیں مبارک بات دیتی ہوں جبکہ میں نے خود تمہاری موت کی سازش کی تھی ایک ہارا ہوا دشمن اپنی شکست کا اطراف کرنے آئے ہے اور تم لوگوں سے مدد چاہتا ہے شہراؤک کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا پھر اس نے جان کرسٹوفر کو دیکھتے ہوئے کہا جان تم میرے شوہر ہو میں تم سے اپنے لیے سفارش کروانا چاہتی ہوں میں نے زندگی بھر اپنے آپ کو بہت شاتر سمجھا لیکن اب میں ایک ہاری ہوئی جواری ہوں اور میری زندگی اور موت کا مسئلہ آ گیا ہے کیا تم لوگ مجھے زندگی دے سکتے ہو میرا اصل نام شہراؤک ہی ہے اور میں محذب دنیا ہی کا ایک باشندہ ہوں ایک مخصوص منصوبے کے مطابق درائے مستونگ میں موجود ہیروں کی کہانی مجھ تک پہنچائی گئی اور میں ٹرائپ ہو گئی شہراؤک نے اب تک ہونے والی معلومات سے ان لوگوں کو آگاہ کیا اور کہنے لگی میں کسی قیمت پر یہاں کی حکمران یا دیوی نہیں بننا چاہتی میرے ذہن میں بس یہ بات تھی کہ میں یہاں اقتدار حاصل کرلوں گی اور اس کے بعد کوئی مناسب موقع دیکھ کر درائے مستونگ کے ہیرے حاصل کروں گی اور اپنے اس گروپ کے ساتھ لڑ کر یا چالاکی سے یہاں سے نکل جاؤں گی لیکن ایسا نہیں ہو سکا میرے گروپ کے لوگ مارے گئے اور میں بالکل تنہا رہ گئی اب جو میرے ساتھ ہونے والا ہے وہ یہ ہے کہ ناتھون مجھے دیوی کی حیثیت سے قبیلے کے سامنے پیش کرے گا اور پھر مجھے ایک شخص کی قید میں دے دیا جائے گا جو میرے شوہر کا کردار ادا کرے گا شیراک نے ان لوگوں کو تفصیل بتائی اور بولی سالار یا صحیح معنوں میں ان کا ہونے والا روحانی پیشوہ تتھم واسطو یہاں پر اپنی بڑائی قائم کرے گا یہ مخالف گروہ کا منصوبہ ہے اور مخالف گروہ کا روحانی پیشوہ بھوج گرو اور شوارم وغیرہ ہیں سالار میں چاہتی ہوں کہ تم یہاں کے روحانی پیشوہ بنو یعنی وہ جو دیوی کی جگہ ہوتی ہے اور ہم لوگوں کو یہاں سے نکل جانے کا موقع دے دو ہم ہیرے لے کر یہاں سے نکل جائیں گے اور پھر آپس میں بانٹ لیں گے وہ سب عجیب سی نگاہوں سے شیراک کو دیکھ رہے تھے جگہ چوہاں نے بھگت رائے کا چہرہ دیکھا پھر شیراک سے بولا شیراک جو کچھ تم کرتی رہی ہو مکمل طور سے ہمارے علم میں ہے تم نے کتنی ہی بار سالار کی جان لینے کی کوشش کی ہے اور بس تقدیر نے اسے بجایا ہے لیکن باہرحال ہمیں گوھر کرنے دو اس وقت تم ناثون کے پاس ہو ہاں اور وہ بہت جلد مجھے دیوی کی حیثیت سے قبیلے کے لوگوں کے سامنے پیش کرنے والا ہے میں چاہتی ہوں کہ اس سے پہلے آپ لوگ سالار کو منظر آم پر لیائیں اور سالار دیوتا کی حیثیت سے قبیلے کے سامنے آئے اس سلسلے میں بھوج گروہ سے مکمل تعاون کیا جائے ہم کوشش کریں گے کہ ہمیں ہیرے دستیاب ہو سکیں لیکن اگر ہیرے نہ بھی ملے تو بھی آپ لوگوں کے اشارے پر عمل کروں گی اور جیسا آپ چاہیں گے میں ویسا کروں گی ٹھیک ہے ہمیں گوھر کرنے کا موقع دو بھگت رائے نے کہا میں جا رہی ہوں لیکن اس امید کے ساتھ کے آپ لوگ اب میری بے بسی پر ترس کھائیں گے جان کریسٹوفر میں نے تمہیں کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا بے شک میں ایک منصوبے کے تحت ہی تم سے ملی لیکن میرا منصوبہ فیل ہو چکا ہے اب اگر تم چاہو تو مجھے اپنے پاس رکھنا ورنہ مجھے میری دنیا میں واپس بھیج دینا میں تم سے ان دنوں کا سلح مانگتی ہوں جو میں نے تمہارے ساتھ گزارے چلتی ہوں شروق بے بسی سے گردن جھکائے گار سے باہر نکل گئی تمام لوگوں کے چہرے غور و فکر کی تصویر بن گئی خاصی دیر گزر گئی تو بھگت رائے نے جان کریسٹوفر سے پوچھا ہاں جان کرسٹوفر کیا کہتے ہو تم اس پارے میں نہیں اب صورتحال بدل گئی ہے اس عورت نے بہت بڑا فراڈ کیا ہے وہ صرف ہیروں کے لیے یہاں تک آئی تھی خیر یہ تو ہمارے اپنے ذہن میں بھی تھا لیکن جس طرح اس نے سالار کو حلاق کرنے کی کوشش کی اور جس طرح تقدیر نے ہمیں زندگی بخشی اس کے بعد ہم اس سے مفاہمت نہیں کر سکتے اچانک ہی سالار اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا وہ چند قدم آگے بڑھ کر بھگت رائے کے پاس پہنچ گیا اور پھر اس نے بھگت رائے کے پہنچ ہوئے اور سیدھا کھڑا ہو گیا میں کچھ کہنا چاہتا ہوں مہاراج سب لوگ چوم کر اسے دیکھنے لگے بھگت رائے نے محبت بھرے لہجے میں کہا ہاں سالار بولو کیا کہنا چاہتے ہو تم آپ لوگ جانتے ہیں کہ شوارم اس قبیلے کے روحانی پیشوہ کی تجویز کے مطابق میری زندگی بچا کر مجھے آپ کی دنیا میں لے گیا تھا تاکہ جب میں جوان ہو جاؤں تو مجھے واپس لا کر اس قبیلے کا روحانی پیشوہ یا دیوتا بنا دیا جائے میں نے خان مراد کے ساتھ پریورش پائی اور میری ماں جو خان مراد کی بیوی تھی میرے لئے حقیقی ماں سے بڑا درجہ اختیار کر گئی اس نے مجھے مامتا کہ وہ تمام مدارج دیئے جن کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا مجھے اپنی ماں سے بے حد پیار ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھی اس دنیا سے جس میں میں نے پریورش پائی میرے پالن ہارو میرے ساتھ اچھا سلوک کرنے والو میں اب اس دنیا کے انسان نہیں ہوں نہ مجھے قبیلے کا دیوتا بننے سے کوئی دلچسپی ہے نہ اس ویرانے میں رہنے کی خواہش یہاں سب میرے لئے اجنبی ہیں میری دنیا وہ ہے جو آپ لوگوں کی دنیا ہے میں ہرگز یہاں نہیں رہ سکتا میرے پالن ہار میرے مالک میں تمہارے ساتھی یہاں سے واپس جاؤں گا کہ شہراک جس نے ہمیشہ مجھ سے دشمنی کی ہے یہاں کی گونیا تھارم بنے اور یہی رہے یہ اس کی سزا ہے اگر آپ لوگوں نے مجھے یہ عزاز نہ بکشا تو میں خود اپنی حفاظت کروں گا میرے ساتھ آپ جو سلوک چاہیں کریں مجھے اتراز نہیں ہوگا لیکن یہ بات میں نہیں مانوں گا اپنے طور پر جو کچھ کر سکتا ہوں وہ کروں گا چاہے اس کے بعد مجھے موت کا شکار ہی کیوں نہ ہونا پڑے سب کی آنکھیں شدت حیرت سے پھٹی ہوئی تھی سب دمب خود تھے لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ سالار کے جذبات کا بھی خیال کر رہے تھے اور پھر بھگت رائے اپنی جگہ سے اٹھا اور روتا ہوا سالار سے لپٹ گیا وہ آہستہ آہستہ کہہ رہا تھا میرے بچے کون چاہتا ہے کہ تُو ہم سے جدا ہو جائے میں صرف اس لئے خاموش تھا کہ کہیں تیرے دل میں بھی قبیلے کا دیوتا بننے کی خواہش نہ ہو میں کہے دیتا ہوں تم لوگوں سے سالار جو کچھ کہہ رہا ہے ہمیں وہی کرنا ہوگا ہم وہی کریں گے ساری آوازیں ایک ساتھ ابریں اور سمیتہ کی آنکھوں سے آنسو لڑک کر گالوں پر بہنے لگے شہراؤک نے دوبارہ ان لوگوں سے ملنے کی کوشش کی وہ خفیہ طریقے سے اس گار میں داخل ہوئی جہاں یہ لوگ مقیم تھے لیکن گار خالی تھا وہ کچھ کونٹوں پر زبان پھیر کر کافی دیر تک اس گار میں کھڑی رہی اور اس کے بعد ادھر ادھر ان لوگوں کو تلاش کرنے لگی پھر اس کے چہرے پر عجیب تاثرات پھیل گئے بہت چالاک تھی اسی اندازہ ہو گیا کہ وہ لوگ اس کے منصوبے پر عمل کرنے کے لئے تیار نہیں لیکن اس وقت وہ شدید خوفزدہ ہو گئی جب واپس اپنی قیامگاہ میں پہنچی اور اس نے ناثون کو کہہ رو غزب کا دیوتا بنے ہوئے پایا ناثون خونی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا پھر اس نے کہا کہاں گئی تھی تم گونیا تھارم میں ایسے ہی نہیں تمہیں کہیں بھی جانے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ کل رات کو ہم تمہیں عبادتگاہ کے منچ پر اپنے قبیلے والوں کے سامنے پیش کر رہی ہیں تم گونیا تھارم کی حیثیت سے قبیلے والوں کے سامنے آوگی اور اس کے بعد تمہارا مرتبہ مزید بڑھ جائے گا لیکن مقدس گرو میں گونیا تھارم نہیں بننا چاہتی اس کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا ناثون نے کہا اور اس کے بعد گونیا تھارم کو لیے ہوئے ایک اور گار میں داخل ہو گیا یہ گار دراصل قید خانہ تھی وہ بے بسی کی نگاہوں سے ناثون کو دیکھنے لگی تو ناثون نے اسے قید خانے میں دھکیل کر باہر سے موٹا سلاکھوں والا دروازہ بند کر دیا پھر بولا گونیا تھارم تیرے پاس جتنا علم ہے مجھے اس کی مکمل تفصیل معلوم ہے اپنے علم سے کام لے کر کوئی ایسی جدو جہد نہ کرنا جو بعد میں تیری قاتل بن جائے دیکھا جائے گا گونیا تھارم یا شہراؤک کرخت لہجے میں بولی ناثون وہاں سے چلا گیا اور گونیا تھارم سخت پیچو تاب کھا رہی تھی پھر اس وقت وہ دہشت زیادہ ہو گئی جب اس نے سی تھارو کو قید خانے کے دروازے کے پاس آتے ہوئے دیکھا سی تھارو اسے گھور رہا تھا پھر وہ بھاری آواز میں بولا گونیا تھارم مجھے تیرا مالک بنا دیا گیا ہے بہتر ہے کہ مجھ سے تعاون کر اور کوشش کر کے میری محبت بن سکے میں تیرے ساتھ بہت اچھا سلوک کروں گا گونیا تھارم دانت پیچتے ہوئے اسے گھورتی رہی پورا دن گزر گیا اسے ایک بار پھر موقع نہیں ملا کہ وہ اپنے لئے کچھ کر سکے سخت پریشانی کا شکار تھی اور پھر رات ہو گئی رات کو اسے تیار کیا جانے لگا شیروک نے آخری فیصلہ یہ کیا تھا کہ جب اسے عبادت گاہ کے منچ پر لے جا کر قبیلے کے سامنے پیش کیا جائے گا تو وہاں وہ بتائے گی کہ قبیلے سے اس کا کوئی تعلق نہیں وہ گونیا تھارم نہیں بلکہ اس دنیا کی ایک فرد ہے جو ان پہاڑوں سے بہت دور محضب آبادی کی دنیا کہلاتی ہے یہاں وہ انتشار برپا کرے گی اور سالار کے بارے میں بھی سب کچھ بتا دے گی وقت آ گیا اور وہ لوگ اسے لے کر چل پڑے راستے میں ناثون اسے ملا اس نے بڑے احترام سے ایک مشروب کا گلاس اسے دیا اور کہا کہ یہ پی کر جائے شیروک کے ذہن میں کوئی خاص بات نہیں آئی تھی اس نے مشروب پی لیا پھر اسے عبادت گاہ کے منچ تک لے جائے گیا اس نے دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہیں اسے ایک اور احساس بھی ہوا کہ اس کے ہونٹ آپس میں چپک گئے تھے اس نے بہت کوشش کی کہ بولنے کے لیے ہونٹ کھولے لیکن ہونٹ مکمل طور پر بند ہو گئی اور ایک لفظ بھی اس کے موہ سے نہیں نکل سکا بھوج گروہ نے سالار کو طلب کر لیا سالار اپنی روایتی سعادت مندی سے ان کے سامنے پہنچ گیا تب بھوج گروہ نے شوارم کو اشارہ کیا اور شوارم نے کہا قبیلے کے ہونے والے روحانی پیشوا وہ وقت آ گیا ہے کہ تجھے تیرا منصب مل جائے تیری ماں گونیا تھارم تجھے جنم دے کر دنیا سے چلی گئی اور تیرے دشمن تیرے درپیہ ہو گئے لیکن مقدس روحوں نے تیری حفاظت کی اور آخر کار واپس لے آئیں آج کی رات بہت مقدس ہے کہ تجھے تیرا منصب مل جائے گا اور ہماری برسوں کی محنت بار آور ہوگی رات کو نہ تھون اس نکلی عورت کو قبیلے کے سامنے گونیا تھارم کی حیثیت سے پیش کرے گا لیکن این وقت پر بھوج گروہ نمدار ہو کر حقیقت بتائیں گے اور تمہیں قبیلے والوں کے سامنے پیش کر دیں گے بھوج گروہ جو کہیں گے اس پر یقین کیا جائے گا اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کہ کوئی فساد نہ کر سکے ایسا نہیں ہوگا مقدس پیشوا سالار کے الفاظ نے سب کو چونکا دیا تو نے کچھ کہا تتھمواستو ہاں میں نے دوسری دنیا میں پریورش پائی ہے اور میں ذہنی طور پر وہیں کباشندہ ہوں میں کسی بھی حیثیت سے یہاں نہیں رہ سکتا بھوج گروہ میں آپ کے قدموں کی خاک ہوں لیکن اگر مجھے اس طرح قبیلے والوں کے سامنے پیش کیا گیا تو میں اپنے تتھمواستو ہونے سے انکار کر دوں گا چنانچہ مجھے موقع دیا جائے کہ میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ یہاں سے چلا جاؤں یہی میری خواہش ہے شوارم آگ بھگولا ہو گیا اور غرہ کر بولا گویا تو ہماری زندگی بھر کی محنت اور جدو جہد کو خاک میں ملانا چاہتا ہے تو کبھی ایسا نہیں کر سکتا شوارم کچھ اور کہنا چاہتا تھا لیکن بھوج گروہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا اور بولا نہیں شوارم تو مجھے سے بار بار میری پریشانی کی وجہ پوچھ رہا تھا تجھے وجہ پتا چل گئی بستان پتر میں یہی نشانہ رہے تھے جو مجھے بتا رہے تھے کہ تتھمواستو اس کے لئے تیار نہیں ہوگا اور قبیلے کی حکمرانی اسی نقلی عورت کے حصے میں آئے گی جو خود بھی یہ سب نہیں چاہتی تو ہمیں کیا کرنا ہوگا گروہ جی شوارم نے پوچھا ہمارا کام ختم ہو گیا بستان پتر کی تحریر میں کون مداخلت کر سکتا ہے ناتھون جو کچھ کر رہا ہے اسے کرنے دو اس وقت جب قبیلہ گونیا تھارم کی خوشیاں منا رہا ہو ان لوگوں کو نیلاب بھون کی گہرائیوں میں اتار دو تاکہ یہ اپنی دنیا میں روانہ ہو جائیں بھوج گروہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اپنی گفہ میں چلا گیا اور شوارم نے آلاشی سے کہا اس بد نصیب کو مستون کے اجائبات کی شائر کرا دو تاکہ اسے ہمیں چھوڑنے کا دکھ زندگی بھر رہے آلاشی نے آنسو بھری نگاہوں سے سالار کو دیکھا اور پھر اسے ساتھ چلنے کا اشارہ کر کے چل پڑی بڑا سنسنی خیز ماحول تھا شیروہ کیا گونیا تھارم ایک بڑے سے گار میں بیٹھی کسی عمل میں مصروف تھی اور اس کے چہرے پر خوف کے آثار پائے جاتے تھے بڑا پرسرار کردار تھا اس کا کس طرح اس نے زندگی گزاری تھی اور کس طرح ان روحانی قوتوں کے چکر میں پڑھ کر یہاں تک پہنچی یہ سب سگائے راز میں تھا کوئی نہیں جانتا تھا کہ آبادیوں سے بہت دور کوئی ایسی جگہ موجود ہے جہاں گونیا تھارم ایک الگ ہی حیثیت کی حامل ہے چنانچہ کچھ ایسے ہی منصوبوں کی تکمیل کے لیے اس نے اپنی وہ دنیا چھوڑ کر ادھر کا روح کیا جن منصوبوں سے اس کے اپنے خوابوں کی تعبیر مل دی تھی اس وقت بھی وہ اپنی ان پرسرار قوتوں کو آواز دے رہی تھی جن سے اسے بڑی امید دے تھی اور پتہ نہیں اس کی ان قوتوں کی پہنچ کہاں تک تھی کہ اس وقت ایک عجیب و غریب کام زیر عمل تھا پتھر کا ایک بڑا سا ٹکڑا جس پر اس نے کچھ عمل کر کے اسے اپنے سامنے رکھا تھا آہستہ آہستہ رنگ تبدیل کر رہا تھا اور اس سے ہلکی ہلکی شوائن امودار ہو رہی تھی ادھر درائے مستونگ میں ایک الگ ہی کھیل ہو رہا تھا تاروں کی چھاؤں میں اگر اس کھیل کو دیکھ لیا جاتا تو دیکھنے والے دنگ رہ جاتے بے شمار چھوٹی چھوٹی کشتیاں جن میں سیاہ لبادر میں ملبوس بے شمار افراد انتہائی خوفناک اسلحے سلیس درائے مستونگ کی لہروں کے ساتھ بہتے ہوئے اسی طرف آ رہے تھے ایسی مکمل خاموشی تھی کہ یقین نہیں آتا تھا کتنے افراد کی تعداد اس طرح خاموش رہ سکتی ہے پھر ایک مقصود سائل پر پہنچ کر انہوں نے اپنی کشتیاں خوشکی پر کھینچ لیں اور اس کے بعد ان پر سے اسلحہ اتار کر وہاں سے آگے بڑھ گئے گویا گونیا تھارم کے پوری سرار علوم اس وقت کام آ رہے تھے وہ پتھر کے اس ٹکڑے کو جس سے مدھم مدھم شوائیں خارج ہو رہی تھی نگاہیں جمائے دیکھ رہی تھی کہ دفتن ہی اس پتھر کے ٹکڑے کا رنگ بلکل سفید ہو گیا اور پھر اس ایک آواز ابری میڈم شہروق گونیا تھارم خوشی سے اچھل پڑی اس نے لرستی آواز میں کہا کون بول رہا ہے آپ کا خادم ڈی ایس ارنالڈو ایک بھاری مردان آواز سنائی دی اور گونیا تھارم نے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ لیے وہ شدت جوش سے کچھ نہیں بول سکی اس کے بدن پر ہلکی ہلکی کپ کپا ہٹ تاری ہو گئی دوسری طرف سے پھر آواز آئی میڈم شہروق آپ کا خادم ارنالڈو ہاں میں تمہاری آواز سن رہی ہوں ارنالڈو اور مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے تم مجھ سے زیادہ دور نہیں ہو میں نے آپ سے کہا تھا نا میڈم ایک معایدہ تھا میرے اور آپ کے درمیان کہ جس طرح آپ نے زندگی میں ایک بار میرے ساتھ ایک ایسا سنوک کیا تھا جس سے مجھے نئی زندگی ملی تھی اسی طرح میں نے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ میڈم میری دلی آرزو ہے کہ ایک بار صرف ایک بار میں آپ کے لیے بھی وہ کچھ کروں جو آپ نے میرے لیے کیا اور نالڈو باتوں کا وقت نہیں ہے تم کہاں ہو آپ سے زیادہ فاصلے پر نہیں ہوں میڈم میں ان کالی چٹانوں کے قریب پہنچتا جا رہا ہوں جن کی بلندیاں مجھے آپ تک لے جا سکتی ہیں اور میرا گھروہ ان پہاڑیوں کو ریزہ ریزہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تب پھر میں تمہاری رہنمائی کرتی ہوں تم یہاں آکر مجھے یہاں سے نکال لو میں یہاں سے نکلنا چاہتی ہوں میڈم میں نے آپ سے عرض کیا نہ کہ مجھے آپ کے راستے معلوم ہیں بس آپ کی اجازت درکار ہے میرے ساتھ کچھ لوگوں کا ایک گروپ ہے میں انہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہوں کیا یہ آپ کے دوست ہیں دوست نہیں قیدی وہ مجھے نقصان نہیں پہنچائیں گے مہم جو لوگ ہیں لیکن میں انہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہوں کیا تمہارے پاس اس کا انتظام ہے ہم سارے انتظامات کر کے آئے ہیں میڈم تب پھر تمہیں اس غار کے بارے میں معلوم ہوگا جہاں وہ لوگ قید ہیں نہیں آپ ذہنی طور پر ہماری رہنمائی اس طرف کریں اور میرے اور تمہارے ذہن کے درمیان تو رابطہ ہے ہی ہاں تو آنکھیں بند کرو میں تمہیں وہ راستہ بتاتی ہوں شیراک نے کہا اور خود بھی آنکھیں بند کر لی تھوڑی دیر کے بعد پیس اور نالڈو کی آواز سنائی دی ہاں مجھے وہ راستہ معلوم ہو گیا ہے میڈم شیراک میں اپنے آدمیوں کا ایک گروہ ادھر بھیج رہا ہوں باقی اب میں ان پر حملہ کرنے والا ہوں میں انتظار کر رہی ہوں پتہ نہیں دوسرے لوگوں کی کیا قیفیت تھی یہاں کے رہنے والے کس انداز میں کام کر رہے تھے روحانی پیشبہ جو بڑی بڑی حیثیتیں رکھتے تھے کسی عمل میں مصروف تھے سالار اور اس کے گروپ کے لیے جو کچھ کہا گیا تھا اس کی کیا حیثیت تھی اس کا کوئی اندازہ نہیں ہو رہا تھا شوارم نے علاشی سے کہا تھا کہ سالار کو مستون کے اجائبات کی سائر کرا دو تاکہ اسے ہمیں چھوڑنے کا دکھ زندگی بھر رہے شاید علاشی اس وقت یہ سب کچھ کر رہی تھی کہ اچانک ہی پہاڑوں میں خوفناک زلزلہ آ گیا ایسے ہولناک دھماکے ہوئے کہ چٹانے تو چٹانے پہاڑ کے پہاڑ فضاء میں بلند ہو گئے چاروں طرف گلگلہ مچ گیا کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ کیا ہو رہا ہے کالے لباسوں میں ملبوس سیاہ پوش عجیب و غریب ہتھیار لیے ہر طرف حملے کرتے پھر رہے تھے اور شہراؤک مسکرا کر کھڑی ہو گئی ادھر علاشی اس وقت ایک سرنگ سے گزر رہی تھی اس کی انکھوں میں بدستور آنسو تھے ہونٹ کپ کپا رہے تھے وہ سالار سے کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن آواز نہیں نکل پا رہی تھی تب پہلا دھماکہ ہوا اور سرنگ کے آگے کا حصہ منہدیم ہو گیا دھماکہ اتنا خوفناک تھا کہ ایساب پر کابو پانا ناممکن سا ہو گیا خود سالار کے ایساب بھی کشیدہ ہو گئے سرنگ کا اگلا حصہ چونکے دھماکے کا شکار ہو گیا تھا سالار نے خود ہی علاشی کا ہاتھ پکڑا اور پیچھے کے سمت بھاگنے لگا پھر اس کے بعد تو پہاڑ ادھرنے لگے ایسے خوفناک دھماکے ہو رہے تھے کہ دماغ سن ہوا جا رہا تھا پھر سالار کو علاشی کی چیک سنائی دی علاشی اندھو کی طرح بھاگ رہی تھی اور سالار اس کے ساتھ تھا کہ اچانک ہی اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی سالار کو بہت دیر تو ہوش ہی نہیں آیا لیکن اس کے بعد اچانک ہی اس نے محسوس کیا کہ وہ کہیں پانی میں گرہ ہے علاشی کا ہاتھ اب اس کے ہاتھ میں نہیں تھا اور وہ تنہا تھا پانی کے بھیانک لہریں اسے بہا کر لے جا رہی تھی حالانکہ سالار کی جسمانی قوتیں بے پناہ تھی وہ اگر چاہتا تو ہوش ہوا سے کام لے کر پانی کے ان خوفناک لہروں سے مقابلہ کر سکتا تھا لیکن اس وقت صحیح معنوں میں اس کے احساب بھی اس کا ساتھ نہیں دے پا رہے تھے تھوڑی دیر تک وہ ہوش و ہواس میں رہا اس کے بعد اس کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئیں شاید وہ زندگی میں پہلی بار بے ہوش ہوا تھا اور بے ہوشی کی یہ منزل نہ جانے کتنی دیر تک قائم رہی پھر اسے ہوش آیا اور اس نے آنکھیں کھول کر چاروں طرف دیکھا وہ خوشکی پر پڑا ہوا تھا جس جگہ وہ پڑا ہوا تھا وہاں سے تھوڑے فاصلے پر دریائے مستونگ بہ رہا تھا کنارے پر گھاس ہوگی تھی اور پتے پانی پر بکھرے ہوئے تھے سالار نے اپنی دائیں سمت گھاس اور پتوں کا جال بچھا ہوا دیکھا اور اٹھ کر بیٹھ گیا تھوڑی دیر تک وہ صورتحال کا جائزہ لیتا رہا اور اس کے بعد اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا گزرے ہوئے واقعات تو اس کے ذہن کے پردوں پر ضربیں لگا رہی تھے وہ سب کچھ یاد کر چکا تھا اس کے ہر طرف پہاڑ بکھرے ہوئے تھے یہ اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ اب وہ کون سی جگہ پر ہے لیکن ایک بات اسے عجیب سی لگ رہی تھی یہ جو بھی جگہ تھی اس کا ماحول اور موسم کچھ مختلف سا تھا روشنی بس اجالے کی شکل میں تھی اور یہ اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ کیا وقت ہوا ہے سالار کی نگاہیں چاروں طرف بھٹکنے لگیں دیر کے بعد اسے اندازہ ہو گیا کہ یہاں زندگی کے آثار ہیں ایک قدی آور جنگلی بھینسہ زمین پر اپنی خوراک تلاش کرتا پھر رہا تھا وہ تھا تو کافی قدو کامت کا مالک لیکن بھوک پیاسے نڈھال محسوس ہوتا سالار اپنی جگہ ساکت ہو گیا اور دلچسپی سے جنگلی بھینسے کو دیکھتا رہا جو اس کی موجودگی سے بے نیاز اپنے کام میں مصروف تھا ابھی وہ بھینسے کی جانب متوجہ تھا کہ اچانک اسے پتھروں کے لڑکھنے کی آواز سنائی دی یہ آواز اس کے اکب سے آئی تھی بھینسہ البتہ اس کی جانب متوجہ نہیں ہوا لیکن سالار نے پلٹ کر دیکھا اور جو کچھ اس نے دیکھا اس نے اسے ششدر کر دیا جنگل جیسی جگہ کے مختلف حصوں سے لمبے سبز رنگ کے سامپ رینگتے ہوئے باہر آ رہے تھے اور ان کے آگے بڑھنے کی رفتار اتنی تیز تھی کہ دیکھ کر حیرت ہوتی وہ موٹے موٹے سامپ تقریباً دو انچ ڈیرڈ انچ اور بعض جگہ آدھے انچ کی موٹائی رکھتے تھے لیکن ان کے آگے بڑھنے کی رفتار بہت تیز تھی اچانک اسے یہ احساس ہوا کہ در حقیقت یہ سامپ نہیں ہے کیونکہ ان میں سامپوں جیسی کیفیت نہیں پائی جاتی تھی اور پھر سامپ اتنے لمبے بھی نہیں ہوتے کہ ان کا سلسلہ ختم ہی نہ ہو سکے وہ تا حد نظر پھیلے ہوئے سرے تک آگے بڑھ رہے تھے کہیں بہت زیادہ کہیں کم اچانک ہی سالار کو ایک اور احساس بھی ہوا وہ یہ کہ یہ عجیب و غریب شے چاروں طرف سے عمر رہی ہے جب اسے یہ احساس ہوا کہ اس لمبی لمبی عجیب شے نے اسے چاروں طرف سے گھیل لیا ہے تو اسے اپنے بچاؤ کی فکر ہوئی اس کے بعد اس نے انہی نوکدار چٹانوں پر دھوڑنا شروع کر دیا یہ عجیب و غریب غاس نوما چیز پر پٹک جاتے لیکن اس میں جانداروں جیسی کوئی کیفیت نہیں تھی سیوائے اس کے رینگنے کی رفتار بہت تیز تھی سالار کو ایک انچی جگہ نظر آئی تو وہ چھلانگ لگا کر اوپر پہنچ گیا لیکن غاس کا ایک سرہ اس کے پاؤں تک پہنچ چکا تھا یہ صرف ایک ہی غاس کی لمبائی تھی جو اتفاق سے آگے بڑھ کر سالار کے پاؤں کو چھونے میں کامیاب ہو گئی اسے یوں لگا جیسے اس کا پاؤں کسی لجلجی اور نرم سی چیز کی گرفت میں آ گیا ہو بلکل سامپو جیسی گرفت اتنی سخت تھی کہ وہ اندھے موں گر پڑتا اور اس طرح اسے پتھر سے ٹکرانے سے زخم آ جاتا لیکن ایک اور چٹان اس کی معاون بنی اور اس نے اس چٹان کو پکڑ لیا غاس اپنی پوری قوت سے اسے اپنی جانب کھینچ رہی تھی اور سالار کو صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ بہت طاقتور ہے اچانک اس نے پتھر کا ایک ٹکڑا اٹھایا تیز دھار والا تھا اس نے اسے پکڑ کر پوری قوت سے غاس کے لچکدار جسم پر دے مارا اور وہ وہاں سے ٹوٹ گئی لیکن اس کے کڑے جاسی کڑی سالار کے پاؤں میں پھنسی رہ گئی اس طرح سالار اس بلند چٹان تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا لیکن اسی یقین تھا کہ آگے بڑھتی ہوئی غاس فوراں ہی اسے اپنے قبضے میں لے لے گی البتہ یہاں سے اس نے ایک اور ہولناک منظر دیکھا وہ بہنسا جو کچھ دیر قبل پہاڑی چٹانوں میں اپنے لیے غزا تلاش کر رہا تھا غاس کی گرفت میں آ گیا تھا غاس کے بہت سے سیروں نے اسے اپنے جال میں پھنسا لیا یوں لگ رہا تھا جیسے بہنسا بلکل بے باس ہو گیا ہو دوسرا منظر اسے بھی زیادہ دل دہلا دینے والا تھا موٹی اور پتلی غاس کے نوکیلے سیرے بہنسے کے جسم میں اترتے چلے جا رہے تھے حالانکہ وہ لجلجی تھی مگر اس میں جسم کے اندر سوراک کرنے کی صلاحیت موجود تھی بہنسا خون سے تر بتر ہو گیا سالار خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا اور اسے یہ بھی احساس ہو رہا تھا کہ وہ خود بھی غاس کی گرفت میں اسی طرح آ سکتا ہے اس نے چٹان کے دوسری طرف جھانکا بلندی کے دوسرے سرے پر غاس موجود نہیں تھی اور اسے یہ احساس ہو رہا تھا کہ غاس کی لمبائی ختم ہو گئی ہے یعنی وہ اس کی رینج سے باہر تھا بس چند ہی ایسے سیرے تھے جو اس تک پہنچ سکتے تھے اس نے غاس کے چند سروں کو چٹان کی جانے بھی رنگتے ہوئے بھی دیکھا لیکن وہ اس طرح رک گئے جیسے آگے بڑھنے کے لیے زور لگا رہی ہوں اور اس میں ناکام ہوں یہ خوفناک منظر تصور سے بھی باہر تھا جب اس کی نگاہیں بہنسے کی جانے بڑھتی تو وہ دہشت سے کام پڑھتا بہنسے کا بدن آہستہ آہستہ خون اور گوشت سے خالی ہوتا جا رہا تھا کچھ ہی لمحوں کے بعد اس کا ہڈیوں بھرا پنجر نگاہوں کے سامنے آ گیا سالار کے جسم میں سرد لہریں دوڑ رہی تھی یہ غاس یقینی طور پر گوشت خور تھی اور انسان یا کسی بھی جانور کو ہڑپ کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی اب اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ غاس سے اسے کوئی خطرہ نہیں اور وہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتی ہاں البتہ اس نے یہ ضرور دیکھا کہ غاس کے سرے اس کی جانب بڑھنے کے لئے تڑپ رہے تھے چنانچہ وہ آگے بڑھنے کا فیصہ گر کے وہاں سے چل پڑا نوکیلی چٹانوں پر سفر انتہائی دوشوار گزار تھا اور اسے نہائی تو سست روی سے یہ فاصلہ تیہ کرنا پڑ رہا تھا اب تک تو وہ جان توڑ کر دوڑا تھا اور راستے کے ہر خطرے کو اس نے نظر انداز کر دیا لیکن اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس کے جسم میں کئی جگہ ان نوکیلی چٹانوں سے خراشیں لگ گئی تھی لیکن بہرحال آگے بڑھنا تو ضروری تھا اس نے دیکھا کہ غاس واپس لوٹ رہی ہے وہ آگے بڑھتا رہا ایک بار پھر جسم میں نئی قوتیں بیدار ہو گئی تھی جو کچھ گزر چکی تھی وہ اس کے ذہن میں خواب کی مانن تھا آلاشی کے ساتھ سفر دھماکے اور اس کے بعد دریاء کی خوفناک لہنے اسے موقع ہی نہیں مل سکا کہ وہ ان لہروں میں اپنے توازن کو سنبھال سکتا چٹانوں کا یہ سلسلہ کافی دور جا کر ختم ہوا اور اس کے بعد کسی قدر ساف ستھرا میدان آ گیا اس میدان میں پہاڑی ٹیلے ابرے ہوئے تھے ان ٹیلوں میں سوراکھ نظر آ رہی تھے اور اچانک ہی سالار کو یہ احساس ہوا کہ سوراکھوں کے دوسری طرف آبادی ہے اس احساس کے ساتھ اس کے خیال کی تصدیق ہو گئی سوراکھوں سے انسان اُبلنے شروع ہو گئی یہ لوگ پستہ قدر اور کسی قدر ساملے رنگ کے مالک تھے لیکن سب سے خاص بات یہ تھی کہ ان کا جسمانی نظام کچھ ذرا الگ سا تھا جس طرح ہم ان سوراکھوں سے باہر نکلے تھے اس سے سالار کو بڑی حیرت ہوئی اسے یوں لگا جیسے وہ لوگ اس کی یہاں موجودگی سے پہلے ہی اشار ہوں ان کے ہاتھوں میں پتھروں کے ہتھیار تھے کچھ حیرانی کسی بات تھی یہ ہتھیار اس کے جسم پر نہیں برسائے جا رہے تھے بلکہ ان ہتھیاروں سے اس کے گرد ایک حسار بنایا جا رہا تھا وہ پتھروں کا قیدی بنایا جا رہا تھا پتھر اس انداز میں ایک دوسرے پر گرتے رہے اور سالار کے جسم کے کافی اسے کو ڈھامپنے میں کامیاب ہو گئی البتہ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے جنبش کرنے کی کوشش کی تو یہ پتھر اس کے جسم کو ریزہ ریزہ کر دیں گے وہ اپنی جگہ ساکت ہو گیا پھر اس نے چار ایسے افراد کو باہر نکلتے ہوئے دیکھا جو لمبے ترنگے تھے اور ان کے جسم بھی ڈھکے ہوئے رنگ خاصی حد تک سفید تھے سب سے بڑی بات جو حیران کن تھی وہ یہ کہ ان کے سر کے بال کمر تک بکھرے ہوئے تھے اور داڑیاں بھی سینے سے نیچے تک آ رہی تھی اسی طرح مونچے بھی ہونٹوں کے اوپر گری ہوئی تھی بھوے تک سفید تھی اس کا مطلب تھا کہ بہت زیادہ عمر رسیدہ ہیں لیکن انتہائی چاکو چوبند اور پھرتے لے ان کے ہاتھوں میں پتھروں کے لمبے لمبے ہتھیار تھے جنہیں وہ مضبوطی سے ہاتھوں میں پکڑے آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے پستہ کامتوں کے انداز میں ان کے لئے احترام تھا یہاں تک کہ وہ چاروں سالار کے بالکل نزدیک پہنچ گئے ان کی گہری سیاہ اور بڑی بڑی آنکھیں سالار کا جائزہ لے رہی تھی پھر ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر کہا تم اپنے آپ کو یہاں قیدی سمجھو سالار کے ہونٹا پر مسکراہٹ پھیل گئی اس نے کہا میرا یہی اندازہ تھا کہ تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو پتھروں کے اس حسار کو قبول کر کے باہر نکلاؤ اور بغیر کسی غلط حرکت کے ہمارے ساتھ آگے بڑھو لیکن ایک بات اچھی طرح سمجھ لو کہ اگر تم نے کوئی غلط حرکت یا بات کرنے کی کوشش کی تو یہ پتھر پھینک پھینک کر تمہارے جسم کو گوشت کے لوٹھنوں میں تبدیل کر دیں گے ٹھیک ہے آؤ ان میں سے ایک نے مطمئن لہجے میں کہا اور سالار اس دیوار کو عبور کر کے دوسری طرف نکل آیا وہ چاروں آدمی اس انداز میں کھڑے ہو گئے جیسے چاہتی ہوں کہ وہ ان کے درمیان آ جائے اور وہ اسے لے کر آگے بڑھیں سالار کو شاید تجسس تھا پتہ نہیں کون لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ آگے آگے بڑھنے لگا وہ محسوس کر رہا تھا کہ اگر اس نے کوئی حرکت کی تو یقینی طور پر یہ لوگ اسے پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے پہاڑی ٹھیلوں کے درمیان اس نے بچوں کے رونے کی آوازیں بھی سنی عورتوں کے بولنے کی آوازیں بھی آ رہی تھی لیکن کوئی عورت یا کوئی بچہ ان پہاڑی ٹھیلوں سے باہر نہیں نکلا سالار گہری نگاہوں سے چاروں طرف کا جائزہ لے رہا تھا اسے یہ پتہ چل گیا کہ یہ لوگ اچھے خاصے ذہین اور تہذیب یافتہ ہیں صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ ان کا رہن سہن بھی ٹھیک ہے بہت سے ٹھیلوں کے درمیان سے نکلنے کے بعد سالار کو ایک عظیم و شان پہاڑی سلسنہ نظر آیا جو کافی دور تک چلا گیا تھا ان لوگوں کا رخ پہاڑوں کے دامن میں بنے ہوئے ایک عظیم و شان سوراک کی طرف تھا اور وہ سالار کو اسی جانب لے جا رہے تھے آخر کار وہ گار کے دھانے پر پہنچ گئی اور پھر ان میں سے ایک نے اس کو اندر چلنے کا اشارہ کیا سالار گار کے اندر داخل ہو گیا اندر قدم رکھتے یہ احساس ہو گیا کہ اس گار کو بڑی ذہانت سے قابل استعمال بنایا گیا ہے شت کے قریب بڑے بڑے سوراک نظر آ رہے تھے جن سے روشنی اندر آ رہی تھی لیکن ان سوراکوں سے آنے والی روشنی نے پورے گار کو روشن کیا ہوا تھا بڑے بڑے پتھروں کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے اور انہیں بھی بہترین نشست گاہوں کا رنگ دیا گیا تھا لیکن ایک بڑے تخت نمہ ٹکڑے پر اسے جو شخصیت نظر آئی اسے دیکھ کر سالار دنگ رہ گیا سرخ و سفید جسم کی مالک گداز اور حسین ہونٹ رکھنے والی تیز اور شفاف آنکھوں سے مزین گونیا تھارم اس کے سامنے بیٹھی مسکراتی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی سالار کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے بند ہو گئیں وہ یقین کر لینا چاہتا تھا کہ اس کی بینائی نے جو منظر اس کے سامنے پیش کیا ہے وہ اس کا وہم ہے یہ حقیقت چاروں افراد جو اسے ساتھ لے کر آئے تھے پیچھے ہٹے اور آہستہ آہستہ گار کے دھانے سے باہر نکل گئی سالار گونیا تھارم کو دیکھتا رہا اس کی مسکرات میں بڑا تنز اور بڑا تیکھا پن تھا سالار اسے دیکھتا رہا اور گونیا نے اپنا ہاتھ پتھر پر ٹکایا اور اٹھ کھڑی ہوئی عظیم کتھا تھارم گونیا تھارم اپنے دیس میں خوش آمدید کہتی ہے سالار کے موں سے اب بھی کوئی آواز نہیں نکل سکی گونیا نے پھر کہا کتھا تھارم میں نے غلط تو نہیں کہا یہ تمہارا نیا نام ہے جو میں نے تمہیں دیا ہے تمہاری اپنی شخصیت سے مطابقت رکھتا ہوا نہ جانے کیوں تمہیں دیکھ کر یہی نام میرے ذہن میں آتا ہے سالار اس جادوی عورت کو دیکھ رہا تھا اسی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی آنکھیں جو کچھ دیکھ رہی ہیں حقیقت ہے یہ اسے دھوکہ ہوا ہے اگر آنکھوں کو دھوکہ ہوا ہے تو کیا کان بھی خراب ہو گئی ہیں پھر یہ آواز اس کے کان میں کہاں سے آ رہی ہے یہ عورت بالکل تلسمی حیثیت کی مالک تھی کوئی اکل میں آنے والی بات تھی وہاں پہاڑوں میں جو کچھ ہوا تھا اسے کیا کہا جا سکتا تھا پھر یہ زندہ سلامت یہاں کیسے پہنچ گئی گونیا اسے دیکھتی رہی پھر چند قدم آگے بڑھ کر سالار کے بالکل قریب پہنچ گئی ہمارے ساتھ بہت سے واقعات اور بہت سے حادثات ہوئے ہیں اگر ان حادثات کو ایک جگہ جمع کیا جائے اور کسی کو سنائے جائے تو کوئی یقین نہیں کرے گا تم بھی دنیا کے لیے بلکل مختلف کردار کی حیثیت رکھتے ہو اور میں بھی وہ سب جو تمہارے مالک بن بیٹھے تھے تمہارے مالک نہیں تھے اور اب ہم جس نئی دنیا میں آئے ہیں اور سالار تمہیں یہاں لانے کا جو مقصد میرے دل میں ہے اب ہمیں اس پر کام کرنا ہوگا تم وہاں نہیں رہنا چاہتے تھے نا یہ بات میرے علم میں ہے لیکن میں تمہیں یہاں لانا چاہتی تھی میری کہانی جتنی تم نے سنی ہے وہ بلکل الگ ہے وہ کہانی میں نے اپنے آپ سے منسلک کی تھی لیکن اب یہاں میں تمہیں جہاں نظر آئی ہوں میری اصل کہانی یہاں سے آغاز ہوتی ہے آو بیٹھو اب تم میرے مہمان ہو ویسے شاید تم یقین نہ کرو کہ تمہیں یہاں تک لانے کے لیے میں نے نا جانے کیا کیا جتن کی ہیں یہ سارے الفاظ سالار کو بڑے انوکھے محسوس ہو رہے تھے وہ اپنے آپ کو سنبھال کر گونیا تھارم کو دیکھنے لگا گونیا نے اسے ایک پتھر کی جانے بیٹھیں کا اشارہ کیا اور سالار نے اس کی ہدایت پر عمل کیا میں جانتی ہوں کہ تمہیں سابق کشیدگی کا شکار ہو لیکن سنبھالو اپنے آپ کو تم سالار ہو سالار ایک قبیلے کے حکمران گونیا تھارم نے کہا اور تنزیہ انداز میں ہنس پڑی اور سالار کی پیشانی پر غصے کی شکنیں نمودار ہوئیں اور اس نے کہا بہت بڑھ چڑھ کر باتیں کر رہی ہو گونیا تھارم بہرحال ٹھیک ہے یہ سب کچھ میرے لئے اجنبی ہے بہت سی باتیں اجنبی ہیں پتہ نہیں وہ قبیلہ تمہارا تھا یا میرا میں نہیں جانتا لیکن یہاں آ کر میں نے تمہیں جس عالم میں دیکھا ہے وہ میرے لئے ناقابل یقین ہے چلو ٹھیک ہے جو کچھ بھی تم سمجھو مگر میری آخری بات یہی ہے کہ تمہیں یہاں آنا تھا اور میں نے تمہیں اسی قابل سمجھا تھا کہ تمہیں یہاں لاکر تمہیں وہ مقام دیا جائے جو تمہارا اصل مقام ہوگا گونیا میں نہیں جانتا کہ تم کونسی نسل سے تعلق رکھتی ہو مجھے اپنی زندگی میں معلومات کے دوران یہ تو پتا چلا تھا کہ یورپ کی نسلیں وہ اقدار کھو چکی ہیں جو انسانی زندگی سے گہرہ ربط رکھتی ہیں لیکن تمہیں دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے تم آخر چاہتی کیا ہو میں سچ کہوں میں تمہیں چاہنے لگی ہوں سالار میں وہ الفاظ کہہ رہی ہوں جو کائنات میں آج تک میں نے کسی کو نہیں کہے میں تمہیں چاہنے لگی ہوں یہ جاننے کے باوجود کہ میری اور تمہاری عمر میں زمین آسمان کا فرق ہے اور اس کے علاوہ تم جان کرسٹوفر کی بیوی بھی رہ چکی ہو اور تم نے اس کے قدموں میں ایک طویل وقت گزارا ہے پھر تم اس بات کی توقع کیسے رکھ سکتی ہو کہ میں تمہیں اپنی عورت کے روپ میں قبول کر لوں گا سالار نے بھرپور وار کیا لیکن گونیا برا ماننے کے بجائے ہنس پڑی سنو سالار تم جیسے نوجوان میرے تلوے چاڑتے رہی ہیں میں پچھلے کچھ حرصے سے ہماکتیں کرتی رہی ہوں اور میں نے اپنی حیثیت کو خود نظر انداز کر دیا ہے میں نے بہت کم سطح کے لوگوں کو اپنی سطح کے برابر لاکر دیکھا ہے اور تمہاری الفاظ اسی کا نتیجہ ہیں ورنہ تم جیسے گھٹیا قسم کے لڑکے میرے جوتوں کی خاک ہوتی ہیں البتہ تمہارے سلسلے میں میں نے جو دھوکہ کھایا اس نے میرے اندر ایک جلہ ہٹ پیدا کر دی ہے تم دیکھ لو آج کیا صورتحال ہے کیا تم اس سے انکار کروگے نہیں گونیا تھارم میں تو بہت ہی معمولی سادمی ہوں میں نے خود کو کبھی کوئی بڑی چیز نہیں سمجھا لیکن ایک بات تمہیں اپنے ذہن میں رکھنا ہوگی کہ میری وجہ سے تم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکی پاگل ہو تم بلکل پاگل ارے دیکھ لو یہ نہیں بتا سکوگے کہ تم کونسی جگہ ہو اور کس طرح یہاں تک پہنچ گئی تو کیا تم گونیا تھارم اس سلسلے میں بھی اپنے آپ کو برتر سمجھتی ہو میرے یہاں تک آنے میں تمہارا ہاتھ تو نہیں ہے میں دریہ مستونگ میں گر پڑا تھا اور شاید اسی میں بیٹھتا ہوا یہاں تک پہنچا ہاں اس بات کا میں اطراف کرتا ہوں کہ میں اس جگہ کے بارے میں نہیں جانتا گونیا تھارم ہنس پڑی پاگل پہاڑوں میں ہوا کیا تھا وہ سب کے سب اور تم بھی ان میں شامل تھے وہ لوگ جو اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے تھے تثم باستو یا تن تھا سا تھارم کون کو نہیں تھا وہاں پر مہابیر جگہ چوہان بھگت راج مہاراج اور پھر یہاں بھوج گرو مہاراج ہیں اتنے سارے لوگ تھے کون کو نہیں تھا وہاں اور پھر وہ احمق شخص سے تھارو گونیا تھارم ایک بار پھر ہز پڑی وہ میرا شوہر بننا چاہتا تھا ارے پاگل آدمی میرا شوہر تو جون کرسٹوفر بھی نہیں تھا یقین کرو گے میری بات کا میں نے اسے ایک رات بھی نہیں دی شوہر کی حیثیت سے کیا کیا دلچسپ واقعات بتاؤں تمہیں میرے لمب کے آگے وہ چوہے سے بھی بتر تھا اور اس کی بیٹی میلنہ گونیا تھارم کہہ کے لگانے لگی اور سالار سرد نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا پھر وہ بولی تثم واسطو تم آج بھی تثم واسطو ہو ہیں یا اور کچھ نہیں تو کم از کم آج بھی خود کو وہی سمجھتے ہو ارے ذرا یہ تو بتاؤ تمہارے پاس کون سا علم ہے میں نے اپنے کسی علم کے بارے میں تم سے کہا تو نہیں ہے چلو چھوڑو تم یہ بتاؤ کہ تم یہاں کسی نہ کسی طرح پہنچ گئی باقی وہ سب کہاں ہیں جو ہمارے ساتھ قبیلے تک پہنچے تھے گڑ گڑ سب بالکل ٹھیک ہیں اور میرے پاس موجود ہیں لیکن تم بہت معصوم ہو میں نہیں جانتی کہ آئندہ تم کیا زندگی گزارنے کا ارادہ رکھتے ہو مائے ڈیئر گونیا تھارم مجھے باقی کسی چیز سے کوئی دلچسپی نہیں لیکن اس وقت تمہارے اندر جو حسد اور جو جلن بول رہا ہے اس کے بارے میں میں جانتا ہوں اگر تم یہاں طاقتوار ہو اعتراف کرتا ہوں کہ مجھے ہر طرح کا نقصان پہنچا سکتی ہو اور زندگی میں اونچ نیچ تو چلتی ہی رہتی ہے اچانے کی گونیا تھارم کا چہرہ ایک دم سے پتھر آ گیا وہ سالار کو گھورتی رہی اور اس کے بعد اس نے خاموشی اختیار کر لی مزید کچھ دیر تک سوچتے رہنے کے بعد اس نے کہا سنو آج تم نے میرے اندر چھپی ہوئی عورت کو توڑا ہے میں نے یہ تصور بھی نہیں کیا تھا کبھی لیکن یہ حقیقت ہے کہ مجھے اب دکھ ہو رہا ہے میں نے تم سے اپنی چاہت کا اظہار کر کے شاید زندگی میں سب سے بڑی غلطی کی ہے اب اگر تم میری کوششوں سے میرے قدموں میں آ بھی گرے تو یہ احساس ہمیشہ مجھے رہے گا کہ تم نے بحالت مجبوری ایسا کیا ہے اور یہ بات مجھے خوش نہیں رہنے دے گی چھوڑو ان باتوں کو گونیا تھارم مجھے اس جگہ کے بارے میں تفصیل بتاؤ ہاں ہاں بتاؤں گی ضرور بتاؤں گی صرف ایک بات پہلے میں تمہیں بتا دوں کوئی ایسی ہماکت مت کرنا جس کی وجہ سے مجھے تمہارے خلاف کوئی عمل کرنا پڑے مثلا مثلا یہ کہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کبھی نہ کرنا یہ کوشش کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی یہ بڑی عجیب و غریب جگہ ہے اور ویسے بھی ابھی تو تمہیں یہاں کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم بھاگ کر جانے کی کوشش کروگے تو جاؤگے کہاں سنو میں تمہیں بہت جلد ان لوگوں سے بھی ملواؤں گی جو تم سے شناسہ ہیں جبکہ تم ان کے شناسہ نہیں ہو خیر چھوڑو ان باتوں کو اب یہ بتاؤ کہ یہاں پر تمہارے ایسا ساتھ کیا ہیں سالار نے کہا میں نہیں جان تک گونیا تھارم کے یہ کونسی جگہ ہے جبکہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ تم یہاں بڑی عیسیت کی مالک ہو گونیا تھارم بہت سے معاملات میں میں تم سے تعبون کروں گا مجھے ایک بات کا جواب دو کیا میں ان لوگوں سے بھی مل سکتا ہوں جن کے ساتھ ہم نے یہ سفر کیا تھا گونیا تھارم مسکرادی پھر بولی ملاؤں گی تمہیں ان سے لیکن اس وقت جب میں مناسب سمجھوں گی سمجھے شاید یہ وقت وہ ہوگا جب تم میرے مرد بن چکے ہوگے سمجھ رہے ہونا میری بات گونیا تھارم نے کہا اور سالار کے پورے بدن میں سنسنی دوڑ گئی گونیا تھارم نے اپنی خواہش کا اظہار ضرور کر دیا تھا لیکن اس کے بعد اس نے کسی قسم کا کوئی تکلف نہیں بڑھتا اس نے چند آدمیوں کو بلا کر کہا چلو اسے لے جاؤ اور گول کنڈ میں قید کر دو چاروں آدمی سالار کے اردگرد آ کر کھڑے ہو گئے وہ خاموشی سے اپنی جگہ سے چل پڑا یہ اندازہ تو اسے بخوبی ہو گیا تھا کہ ان کے چنگل سے نکل جانا آسان نہیں ہوگا چنانچہ وہ خاموشی سے ان لوگوں کے ساتھ چل پڑا غار کے اندر ہی اندر ایک سرنگ کی شکل نظر آ گئی وہ لوگ اسے اسی سرنگ میں لے جا رہے تھے اس سرنگ میں گار بھی تھے یہ سارا کار خانے حیرت دیکھ کر سالار کو یہ احساس ہو رہا تھا کہ جو کچھ بھی ہے گونیا تھارم بے شک انتہائی خطرناک عورت ہے پتہ نہیں حقیقت میں وہ کیا تھی اور یہاں یہ جو بھی جگہ ہے اسے کیا حیثیت حاصل تھی گاروں میں کئی جگہ اسے قید خانے نظر آئے جو پتھریلی دیواروں کے اندر بنے گئے تھے لیکن ان میں موٹی موٹی پتھر کی سلاکھوں کے دروازے لگائے گئے تھے اور یقینی طور پر یہ سلاکھیں تراشی گئی ہوں گی اور دروازوں کو اس طرح ان پر فٹ کیا گیا ہوگا لیکن یہ بہت بڑا کام تھا اور سالار کو شدید حیرت تھی کہ یہ کون لوگ ہیں اور یہاں کیا کر رہی ہیں کوئی بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی آخر کر پتھروں کے ایک بہت بڑے دروازے کو ان چاروں نے طاقت لگا کر کھولا اور سالار کو اندر داخل ہونے کا اشارہ کیا سالار کو یہ اندازہ نہیں ہوا تھا کہ گونیا تھارم بھی پیچھے پیچھے آ رہی ہے لیکن جب وہ پتھر کے دروازے سے اندر داخل ہو گیا تو اچانک اسے گونیا تھارم کی آواز سنائی دی یہ تمہاری نئی آرامگاہ ہے سالار ہو سکتا ہے کہ اپنوں بہت زیادہ طاقتور ہو لیکن ان پتھروں سے سر ٹکرا کر مرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا بہتر یہ ہے کہ یہاں سکون سے رہو اب ان گاروں سے نکل کر بھاگنے کی کوشش کی تو یقین کرو موت تمہارا استقبال کرے گی یہاں کسی کو بھی تمہاری زندگی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے یہ لوگ تمہارے لئے پہرے دار مقرر کیے جائیں گے بڑے معصوم اور سادہ لوں ہیں نہ یہ تمہاری زبان سمجھیں گے اور نہ یہ تم سے بات کر سکیں گے لیکن انہیں یہ ضرور سمجھا دیا جائے گا کہ اگر تم نکلنے کی کوشش کرو تو یہ تمہیں پتھر مار مار کر حلا کر دیں یہ پتھر ان کا بہترین ہتھیار ہیں اور ان کا نشانہ کبھی خالی نہیں جاتا چنانچہ سنگسار ہونے سے بچنا سالار نے کوئی جواب نہیں دیا دروازہ بند کر کے اوپر سے جٹانوں کے چند ٹکڑے گرا دئیے جو بڑی مہارت سے دروازے کو بند کرنے کے لیے تالے کے طور پر تیار کیے گئے تھے سالار ان تمام چیزوں کو دلچسپی سے دیکھ رہا تھا اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے اس قید کھانے میں کافی وقت گزارنا پڑے گا جس گھار میں اسے قید کیا گیا تھا اس میں اوپر قسمت چار چھوٹے چھوٹے سوراک تھے جو ہوا اور روشنی آنے کے لیے بنائے گئے تھے البتہ یہ سوراک اتنے چھوٹے تھے کہ ان سے کسی آدمی کا گزرنا ناممکن تھا سالار پتھر کی دیوار سے پشت لگا کر بیٹھ گیا اس قید کھانے کے سامنے سے لوگوں کا آنا جانا تھا یہ لوگ مقامی لگتے تھے ننگ دھڑنگ اور پستا کامت رنگ اور نقوش میں وہی بے رنگی جو مقامی لوگوں میں دیکھی گئی تھی وہ اس کے سامنے سے گزرتے رہے اور سالار نے آنکھیں بند کر لی وقت گزرتا رہا اور جب تاریکی پھیل گئی تو وہ زمین پر لیٹ گیا خیالات کو ذہن سے جھٹکنے کے بعد اس نے سونے کی کوشش کی اور نہ جانے کتنی دیر کی کوشش کے بعد اس کو نیند آگئی پھر اس وقت آنکھ کھلی گرد آہاتہ کر لیا غار میں بیٹھ کر وہ پتھر کے دروازے اور سلاکھوں کو تکنے لگا پتھریلے دروازے کے آس پاس اب لوگ نظر نہیں آ رہے تھے وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور سلاکھوں والے دروازے کے پاس پہنچ گیا باہر پہرے دار موجود نہیں تھے اچانک ہی سالار کو قدموں کی آہٹ سنائی دی اس نے دور سے کسی کو آتے ہوئے دیکھا پھر خوشبو کا ایک جھونکہ اس کے قریب پہنچا اور اس نے حیرانی سے اس عورت کو دیکھا جو اسی سمت آ رہی تھی لیکن اس بار اس کے دل کو پھر ایک دھکا سا لگا یہ منظر بھی ناقابل یقین تھا جو چہرہ اس کے قریب آ رہا تھا وہ اچھی طرح اس کا شناسہ تھا یہ میلینا تھی جون کرسٹوفر کی بیٹی میلینا جو اس کے اس قید خانے سے کوئی چار گز کے فاصلے سے گزری تھی سالار کو اچھی طرح یہ اندازہ ہو گیا کہ میلینا نے اسے دیکھ لیا ہے لیکن وہ اس انداز بھی آگے بڑھ رہی تھی جیسے سالار کے پاس آنا نہ چاہتی ہو سالار کے موں سے بے اختیار ایک آواز نکل گئی میلینا میری بات سنو میں جانتا ہوں کہ تم نے مجھے دیکھ لیا ہے ادھر آو میلینا میری بات سنو مجھے صرف اتنا بتا دو کہ کیا تم لوگ بھی اپنی گاروں میں قیدی ہو سالار کی آواز خاصی تیز تھی لیکن میلینا رکی نہیں سالار حیرانی سے سر پکڑ کر بیٹھ گیا عجیب سے ناقابل یقین کیفیت تھی میلینا نے جو رویہ اختیار کیا تھا اس پر یقین نہیں کیا جا سکتا تھا آخر کیا ہوا گونیا تھارم نے آخر یہ کیا چکر چلا رکھا ہے یہ تو بہت تلسمی ماحول معلوم ہوتا ہے غرض یہ کہ اس کی ذہنی قوتیں جواب دے گئی پھر اس وقت تک وہ سر پکڑے بیٹھا رہا جب تک دوبارہ قدموں کی آواز نہ آئی اس نے قدموں کی اس آواز پر پھر آنکھیں کھول دی گونیا تھارم اسی طرف آ رہی تھی اس کے ساتھ وہی چاروں بوڑھے آدمی تھے تھارم نے انہیں اشارہ کیا اور اس کے بعد ان بوڑھوں نے قوت صرف کر کے دروازہ کھول دیا ہیلو مائی ڈیئر سالار ویسے دل کی بات کہوں تمہیں یہاں قید دیکھ کر مجھے خوشی نہیں ہو رہی آو میرے ساتھ آو سالار اپنی جگہ سے اٹھا اور لڑ کھڑاتے قدموں سے باہر نکر آیا گونیا نے کہا میں نے تمہارے لیے ناشتہ تیار کرا لیا ہے یہاں تمہیں تمہاری پسند کا ناشتہ تو نہیں مل سکتا لیکن جو کچھ بھی ممکن ہو سکا کیا ہے میں نے سالار نے کوئی جواب نہیں دیا گونیا اسے دو قدم آگے چل رہی تھی سالار اگر چاہتا تو اس پر حملے کر کے کچھ بھی کر سکتا تھا لیکن یہ ایک اہمکانہ عمل ہوتا اسے خود بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ ان بھول بھولئیوں میں وہ خود کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ ایک دوسرے گار میں آگئی یہ گار بہت زیادہ وسیع نہیں تھا پھر بھی اچھا خاصا تھا اس کی لمبائی چڑھائی تقریباً 20-22 فٹ تھی یہاں بھی ویسے ہی پتھر پڑے ہوئے تھے لیکن ان پتھروں پر جانوروں کی کھالیں چڑھا دی گئی تھی گویا انہیں باقاعدہ نشستگاہ بنایا گیا تھا بیٹھو مائی ڈیر بیٹھو گونیا تھارم نے کہا پھر چند لمحات کے بعد ایک شخص اندر داخل ہوا یہ لمبا ترنگ آدمی تھا لمبے لمبے بال بڑی ہوئی داڑی بڑی ہوئی مونچیں بہت شاندار صحت کا مالک اس نے اپنے ہاتھوں میں لکڑی کی ٹری اٹھا رکھی تھی جس میں کچھ برتن رکھے ہوئے تھے سالار نے ان برتنوں کو دیکھا ایک بڑے سے پیالے میں بھورے رنگ کا ایک محلول تھا اور اس کے ساتھ ہی ایک پلیٹ میں بھونا ہوا گوشت سالار نے گوشت کی تازہ خوشبو محسوس کی پھر گونیا تھارم کی طرف دیکھا اور بولا یہ کیا ہے گوشت نہیں میڈم گونیا تھارم تمہیں اندازہ ہے کہ میں نے ایک ہندو خاندان میں طویل وقت گزارا ہے اور میں گوشت نہیں کھاتا ہاں مجھے اس کا خیال نہیں رہا تھا اچھا تو پھر میں تمہارے لئے کچھ پھل وغیرہ منگوا لیتی ہوں بلکہ ٹھہرو انتظار کرو وہ سکتا ہے کچھ اور بھی حاصل ہو جائے اس وقت یہ چائے پیو یہ چائے ہے سالار نے پیالے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ہاں یہاں پیدا ہونے والی ایک گھاس کو خوش کر کے یہ چائے بنائی جاتی ہے تم پی کر دیکھو بہت مزیدار ہوگی اس میں قدرتی مٹھاس ہے اور جو کچھ میں کہہ رہی ہوں وہ سچ ہے ٹھیک ہے میں اس پر گزارا کی لیتا ہوں سالار نے کہا اور چائے کا پیالہ اٹھا کر موز سے لگایا چند گھونٹ لے کر اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ ایک بہترین خوش ذائق کا محلول ہے گونیا تھارم نے کہا تو پھر میں چلتی ہوں تمہارے لئے کچھ بندوبست کروں بیٹھو گونیا مجھے تم سے بہت سی باتیں کرنی ہے سالار کی اس انداز پر گونیا مسکرادی پھر بولی میں موجود ہوں تمہاری کہانی ادھوری رہ گئی تھی سالار بولا اور گونیا مسکرانے لگی پھر بولی ہاں میری کہانی ادھوری رہ گئی ہے کہاں تک سنائی تھی وہ کہانی میں نے تمہیں سنائی ہی کہاں تھی بس یوں سمجھ لو کہ تمہارے اپنے معاملات تمہاری اپنی ذات تک ہی محدود ہیں میں اب بھی تمہیں یہی بتا رہی ہوں تم نے دیکھا یہ میری سرزمین ہے اس کے بارے میں تو تفصیلات تمہیں ذرا دیل سے ہی بتاؤں گی لیکن یوں سمجھ لو کہ اس سرزمین کی میں سربراہ ہوں اور وہ جو تم نے ناثون والا چکر چلایا تھا سالار نے کہا اور گونیا کہکہ لگا کر ہز پڑی میں نے اپنی زندگی میں ناجانے کتنے چکر چلائے ہیں اب تمہیں صرف ایک بات بتا دوں میں سرزمین کی سربراہ ہوں میری عمر کتنی ہے اس بات کو سگاہ راز میں رہنے دو اور میں کتنے عرصے جیوں گی اس بات کو بھی رہنے دو تمہیں یہ بتا دوں کہ میں تمہیں پسند کرنے لگی ہوں اور تمہیں حاصل بھی کرنا چاہتی ہوں میری یہ سرزمین میرے ان لوگوں سے بھرپور ہے جنہیں تم نے یہاں دیکھا میں سرزمین کی ترقی چاہتی ہوں اور میری دلی آرزو ہے یہ بھی جدید دنیا کی طرح ایک حسین دنیا ہو ہمارے پاس پوری سرار عملیات کا دور دورہ ہے ہم لوگ عاملانہ زندگی گزارتی ہیں اور یہی زندگی گزارتے رہنا چاہتی ہیں یہاں کی ترقی کے لیے ہمیں دولت کی ضرورت ہے اور میں اسی دولت کے حصول کے لیے جدید دنیا سے رابطہ قائم رکھتی ہوں بہت کچھ حاصل کیا ہے میں نے وہاں سے لیکن ابھی کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس ہم اس سرزمین کو ترقی دینا چاہتی ہیں اسے دنیا کی جدید ترین سرزمین بنانا چاہتی ہیں تمہاری دنیا میں بہت کچھ ہو رہا ہے سائنسی ترقی آسمان کو پہنچتی جا رہی ہے لیکن معاف کرنا تم اپنی زمین کو بھی آسمان کی طرف ہی لے جا رہی ہو اور کچھ عرصے کے بعد یہ ایک بے جان زندگی سے محروم ایک خالی سیارہ ہوگا تم لوگ بھی اپنی آبادیوں کو ختم کرو گے اور اس وقت میں اس آبادی کو اسی سیارے پر آباد کروں گی امن اور سکون کی زندگی کے ساتھ سمجھ رہے ہونا سمجھ تو رہا ہوں گونیا تھارم لیکن تمہاری بات پر یقین نہیں آ رہا فضول باتوں سے گریز کرنا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا ذہن تمہاری طرف سے ہٹ جائے لیکن ایک بات اپنے آپ کو اچھی طرح سمجھا لینا کہ یہاں بہت کچھ ہے ہو سکتا ہے کچھ عرصے کے بعد ہم تمہیں آزاد کر دیں تم نہیں جانتے کہ ہماری اصل کیفیت کیا ہے اور ابھی تمہیں بتایا بھی نہیں جا سکتا ہاں ایک شخصیت کا نام تمہارے کانوں میں ڈالنا ضروری ہے اس کا نام آرگو بیلوسا ہے سمجھے آرگو بیلوسا گوڈ ویری گوڈ یہ کون صاحب ہیں سالار کو ایک دم سے دلچسپسی کیفیت کا احساس ہوا ہم سب بیلوسا ہی کے عطاعت گزار ہیں وہ یہاں کا بے تاج حکمران ہیں اور یہ جتنے پستا کامد لوگ ہیں وہ سب اس کی عطاعت کرتی ہیں بیلوسا انتہائی پرسرار قوتوں کا مالک ہے خاموش دبا سنجیدہ اور یقینی طور پر انتہائی پرسرار قوتوں کا مالک میں نے جو کچھ سیکھا ہے بیلوسا ہی سے سیکھا ہے بس یوں سمجھ لو اس نے اپنی عظیم تر روحانی قوت میں سے ایک گوشہ مجھے دے دیا ہے جو صرف اس لئے مجھے دیا گیا ہے کہ میں اپنی آبادی کے لئے دولت حاصل کروں ورنہ مکمل طور پر بیلوسا کو نہ صرف میں بلکہ کوئی بھی نہیں جان سکتا مجھے اس کے بارے میں کچھ اور بتاؤ گی گونیا تھارم ہاں بہت قوی ہے کل بوڑھا ہے جس کے بالوں کی صرف فیدی اور داری کی لمبائی دیکھو تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی عمر ہزاروں سال سے تجاوز کر چکی ہے لیکن وہ ہزار جوانوں کا ایک جوان ہے پتھروں پر گھونسا مارے تو انہیں ریزہ ریزہ کر دے شاندار قوتوں کا مالک ہے وہ گونیا تھارم کے چہرے پر عجیب سی کیفیت پھیل گئی وہ آہستہ سے بولی تو تم یہ سمجھ لو کہ میں بھی کہیں اور ہی سے آئی تھی آرگو بیلوسا کی سرزمین پر مجھے کچھ عرصے تک قیدی بننا پڑا اور پھر میں نے یہاں کا ساحل دیکھا بڑے عجیب و غریب حالات ہیں ماحول پور اسرار اب ہمیں بہت سے ایسے کام کرنے ہیں جس میں تمہیں بھی میرا ساتھ دینا پڑے گا کیونکہ تمہیں کام انسان نہیں ہو اسے اپنے جال میں پھانسنے کے لیے دوسرا ہی طریق کے کار اکتیار کرنا ہوگا گونیا تھارم پھر چلی گئی یہاں سالار کے لیے اب کچھ آسانیاں پیدا کر دی گئیں غالباً گونیا تھارم نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ سالار آہستہ آہستہ موم ہو رہا ہے یہ علاقہ دنیا کے کون سے خطے میں واقع ہے اس کی ماہیت کیا ہے یہ معذب دنیا سے کترے فاصلے پر ہے یہاں آنے جانے کا طریق کے کار کیا ہے جہاں تک گونیا تھارم کی بات تھی تو شروع ہی سے یہ عورت انتہائی پرسرہ نکلی اور سچی بات یہ ہے کہ اس نے آج تک کبھی کوئی سچ بولا ہی نہیں تھا وہ شہروق من کر سامنے آئی پھر گونیا تھارم نکلی اور کون جانے اب بھی وہ کسی نئے نام سے سامنے آئے اور کچھ اور ہی نکلے اس کا بس ایک ہی حل تھا کہ چالاکی سے کام لیا جائے وہ کیا جائے جس سے آگے کسی ارتحال کا صحیح اندازہ ہو سالار نے اپنے طور پر کچھ فیصلے کیے ان پر گوھر کیا اور آخر کار وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو گیا جو اس کے لیے مناسب ہو گونیا تھارم اس کی جانب سے کبھی بے خبر نہیں رہتی تھی پتہ نہیں اس کے دل میں کیا تھا ایک بار پھر وہ اسے ملنے کے لیے آئی سالار کو دور ہی سے پتا چل گیا کہ گونیا تھارم اس کی طرف آ رہی ہے چنانچہ وہ اداکاری کرنے کے لیے تیار ہو گیا گونیا تھارم مسکراتی ہوئی اس کے بالکل قریب آ گئی اس نے گوھر سے سالار کا چہرہ دیکھا اور پھر اس کی نگاہوں نے سر سے پاؤں تک سالار کا جائزہ لیا اور اس کے بعد اس کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکرات پھیل گئی کیا بات ہے میں تمہارے اندر کچھ عزم حلال سا پا رہی ہوں نہیں کچھ خاص بات تو نہیں قید خانے میں پڑے اکتا گئے ہو کیا ہاں کسی حد تک میں آزاد فضاؤں کا پنچھی ہوں اور شاید یہ بات تمہیں معلوم ہو گونیا تھارم کہ حادثات کا شکار ہی رہا ہوں بہت سی باتیں ذہن میں کل بلاتی ہیں اور ان کا جواب نہیں ملتا تو احساس ہوتا ہے کہ اجنبیوں کے درمیان ہوں مجھے معاف کرنا تم نے مجھے ایک پیشکش کی تھی لیکن گونیا تھارم ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر مجھے بتاؤ کہ کیا اس پیشکش کو میرے ذہن تک اور ذہن کے راستے دل تک پہنچنا چاہیے سالار کے اس سوال پر گونیا تھارم بھی ایک دم سنجیدہ ہو گئی غالباً وہ اندازہ لگا رہی تھی کہ سالار جو کچھ کہہ رہا ہے دل سے کہہ رہا ہے یا اوپری زبان سے گونیا کے چہرے کے تاثرات کچھ نرم ہو گئی اس نے کہا دیکھو سالار میں نے زندگی میں بڑھر نشیب افراز دیکھیں ہیں میں عورت ہوں لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک انسان بھی ہوں اور انسان کے سینے میں ایک کمبخت دل ہوتا ہے جو کبھی کبھی ایسے ناخوشگوار فیصلے کر لیتا ہے جن کا انسان کی اپنی پسند سے کوئی تعلق نہیں ہوتا سالار میں نے تمہارے بارے میں کبھی بہت گہرے انداز میں نہیں سوچا لیکن اب جب کہ میں ان پہاڑوں سے بچ کر یہاں تک آ گئی اور اچانک کہ تم بھی درائے مستونگ سے بہتے ہوئے یہاں تک پہنچ گئی شاید تمہیں اس بات کا علم نہیں کہ درائے مستونگ یہاں کر سمندر میں گرتا ہے تم سمندر میں جا گرے اور سمندر کی لہروں نے تمہیں اچھال کر یہاں پھینک دیا اور تم یہاں تک پہنچ گئی مجھے بڑی حیرانی ہوئی تھی اور جب میں نے بہوشی کے علم میں تمہیں دیکھا تو اچانک ہی میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ صرف تم ہو جو اس نئی دنیا کی تکمیل کے بعد میرا ساتھ دے سکو گے ایک ذہین طاقتور اور خوبصورت انسان کی حیثیت سے ایک ایسے مرد کی حیثیت سے جس کی طلب ایک عورت کر سکتی ہے مجھے چھوڑو میں کیا ہوں صرف یہ دیکھو کہ میں نوجوان ہوں خوبصورت ہوں میری عمر کی تبالت پر گوھر ہی نہ کرو اگر زندگی کے ہر موڑ پر ہر لمحے میں تمہاری بہترین ساتھی نہ ثابت ہوں تو تم مجھے ٹھکرا سکتے ہو اور سنو سالار میں نے کبھی اپنے آپ کو اس طرح نہیں توڑا کبھی کسی کے سامنے درخواست نہیں کی لیکن تم یہ سمجھ لو کہ تمہارے ساتھ میں کوئی سختی یا زیادتی نہیں کرنا چاہتی آؤ آج میں عورت بن کر تمہیں ایک اور پیشکش بھی کر دوں سالار اگر سچے دل کے ساتھ مجھے قبول کر سکتی ہو تو قبول کر لو ورنہ بالکل اتمنان رکھو میں تمہاری پور بکار اور شاندار واپسی کا انتظام کر سکتی ہوں دنیا کے جس ملک میں بھی جانا چاہو پہنچا سکتی ہوں یہ پیشکش تمہیں ایک ایسی عورت کر رہی ہے جو تمہیں پسند کرتی ہے سالار نے گردن جھکا لی وہ جانتا تھا کہ گونیا تھارم جیسی شیطان عورت اتنی آسانی سے سب کچھ نہیں کر دیتی کچھ دیر تک سالار سوچتا رہا پھر اس نے مدھم لہجے میں کہا مجھے وقت دو گونیا کیا تمہیں ایسا کر سکتی ہو ہاں گونیا جذباتی لہجے میں بولی اب پتہ نہیں وہ ان جذبات کا جھوٹا اظہار کر رہی تھی یا سچمچ اس کے اندر عورت پن پیدا ہو گیا تھا یہ تو آنے والا وقت ہی بتا سکتا تھا اور آنے والے وقت نے یہ کہا کہ دو جوانوں نے سالار کو پتھر کے اس قیاد کھانے سے باہر نکالا اور کہا آپ ان پہاڑوں کی بھول بھلائیوں میں گم بھی ہو سکتے ہیں جناب اس لئے ہم آپ کو ایسے راستے دکھانا چاہتے ہیں جہاں سے آپ واپس اپنی آرامگاہ پہنچ جائیں آپ کی آرامگاہ تبدیل کر دی گئی ہے اور یہ تبدیل شدہ آرامگاہ ایک پہاڑیگار ہی تھا لیکن کیا گار تھا دنیا کی جدید ترین رہائشوں سے زیادہ خوبصورت وسیوریز یہاں امدہ قسم کے فارم کے بستر لگے ہوئے تھے اس طرح کے انتظامات کیے گئے تھے کہ سوراخوں سے تھنڈی تھنڈی ہوایں آتی رہیں دنیا کی ہر چیز یہاں موجود تھی یہاں تک کہ ملحکہ غسل خانہ بھی بنا دیا گیا چلو ٹھیک ہے اب تم مجھے باہر جانے کا راستہ دکھاؤ دو پہچیدہ سرنگوں سے گزرنے کے بعد سالار نے اپنے آپ کو کھلے علاقے اور تھنڈی ہواوں کے درمیان پایا راستے میں وہ دونوں سے گائیڈ کرتے آئے تھے لیکن راستہ اتنا پہچیدہ بھی نہیں تھا کہ سالار کسی کی مدد کے بغیر وہاں نہ پہنچ سکتا اس نے کہا اب کیا کروں اس کے بعد کے لیے ہمارے پاس کوئی ہدایت نہیں ہے جو آپ پسند کریں ہم چلتے ہیں ان دونوں نے کہا اور سالار کو چھوڑ کر منتشر ہو گئی سالار کی نگاہیں دور دور تک کا جائزہ لے رہی تھی بہت ہی عجیب و غریب اور تبدیل شدہ علاقہ تھا یہ سرزمین بڑی عجیب و غریب تھی وہ اب پوری زہانت سے کام لے رہا تھا بے شک وہ یہاں سے بھاگ کر کہ ہی نہیں جا سکتا تھا گونیا نے اسے بتایا تھا کہ درائے مستونگ یہاں آ کر سمندر میں گرتا تھا لیکن اس علاقے کے بارے میں اسے کوئی معلومات حاصل نہیں تھی گونیا تھارم ہی وہ واہ دھستی تھی جو اسے راستے دکھا سکتی تھی لیکن اس کے لئے شرط یہی تھی کہ وہ گونیا تھارم کو اپنے مٹھی میں لے لے اس کے سامنے ایک اور نام بھی آیا تھا آرگو بیلوسا یہ کیا چیز ہے اس کے بارے میں جاننا ہوگا اس نے دور تک نگاہیں دنائیں عظیم و شان پہاڑی سلسلہ تھا اور اسی اندازہ ہو گیا تھا ان پہاڑوں کے دامن میں انہی پستا کامتوں کی آبادیاں ہیں وہ اسے کافی ویشی معلوم ہوئے اور یہ اندازہ نہیں ہو سکا کہ کیا وہی اس دنیا کے اصل باسی ہیں کافی دیر تک ادھر ادھر گھومتا رہا اس کے بعد بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہوا دوبارہ اپنی رہائش کا تک آ گیا اسے پورے یقین تھا کہ بے شک وہ آزادی سے پہاڑوں میں گھومتا پھر رہا تھا لیکن نہ جانے کتنی نگاہوں سے اس کا جائزہ لیا جا رہا ہوگا گونیا تھارم احمق نہیں تھی یہ بات تو وہ جانتی تھی کہ سالار یہاں سے نہیں نکل سکے گا لیکن سالار کا رویہ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں تو اسے معلوم نہیں تھا رات کو وہ سالار کے پاس آ گئی بڑا جدید قسم کا لباس پہن رکھا تھا اس نے سالار نے سر سے پاؤں تک اسے دیکھا اور اس طرح کا اظہار کیا جیسے گونیا تھارم کی دلکشی سے وہ متاثر ہوا ہو گونیا بولی کیسی لگ رہی ہوں کچھ کہوں گا تو سمجھو گی کہ جھوٹ بول رہا ہوں سالار نے مدھم لحظے میں کہا اور گونیا کے چہرے پر اشتیاق پیدا ہو گیا نہیں نہیں سمجھوں گی کہ تم جھوٹ بول رہے ہو ایک بات بتاؤ گی مجھے ہاں جو دل چاہے پوچھو تم پرسرار علوم کی ماہر ہو ماہر نہیں ہوں لیکن تھوڑا بہت سیکھا ہے میں نے تو کیا تم نے اپنے علم کے ذریعے مجھے اپنی جانب راغب کیا ہے کیا مطلب وہ پورش دیاق لحظے میں بولی اور سالار نے آنکھیں بند کر لی پھر بولا مجھے یوں لگتا ہے گونیا جیسے تم میرے دل میں اترتی جا رہی ہو گونیا کے چہرے کی تبدیلی نمائی تھی اور سالار کو ایک تجربہ ہوا کہ عورت کتنی ہی تیز اور چالاک ہو اپنے حسن کی تعریف اسے بڑا متاثر کرتی ہے گونیا جیسی شاتی اور عورت جس کی عمر تک کا صحیح انداز نہیں لگایا جا سکتا اس وقت سالار کی باتوں سے متاثر نظر آ رہی تھی بولو خاموش کیوں ہو گئے نہیں گونیا میری پوزیشن اتنی مختوش ہے کہ مجھے ہر لفظ سوچ سمجھ کر بولنا پڑتا ہے وہ کیوں صرف اس لئے کہ تم میری نیت پر شک نہ کرنے لگو مجھے پہلیا نہ بجھاؤ بتاؤ تو صحیح کیا مطلب ہے تمہارا گونیا اگر میں تم سے لگاوٹ کی باتیں کروں گا تو کہیں تم یہ نہ سوچ لو کہ میں مسئلہ تن ایسا کر رہا ہوں اس لئے میں تم سے وہ نہیں کہہ سکتا جو میرا دل چاہتا ہے اور اگر میں تم سے کہوں کہ تمہاری ہر بات پر میں آنکھے بند کر کے یقین کر لوں گی تو تب بھی مجھے یقین مشکل صحیح ہوگا خیر آنے والا وقت بتائے گا کہ میں تم سے کتنی مخلص ہوں گونیا نے کہا پھر بولی مگر اپنی بات جاری رکھو کچھ اور کیا کہوں گونیا تم نے دیکھا وہ مجھے قبیلے کا سردار بنانا چاہتے تھے مگر میرا دل بالکل نہیں چاہتا تھا مجھے سرداری بغیرہ سے کوئی دلچسپی نہیں میں تو ایک عام آدمی کے حیثیت سے جینا چاہتا ہوں نہیں مائیڈی اور سالار ایسا نہ سوچو تم عام آدمی ہو ہی نہیں سکتے تم میرے تتھا تھارم ہو سمجھے تتھا تھارم یہ کیا ہوتا ہے اس کا پتہ تمہیں بعد میں چل جائے گا جب تم یہ دیکھو گے کہ بے شمار افراد تمہاری پوجہ کرتے ہیں گونیا مجھے اس جگہ کے بارے میں بتاؤ مختصر بتا چکی ہوں تم نے مجھ سے ڈیل کی بات کی تھی ہاں مجھے اس کا اندازہ ہے لیکن میں تمہیں ایک بات بتاؤں بہت سے چیزوں سے واقفیت حاصل کرنے کے بعد تم خطرات میں گھر جاؤ گی آرگو بیلوسہ بڑا عظیم روحانی استاد ہے دلوں کی نہیں بلکہ ذہنوں کی بات بھی جان لیتا ہے وہ جو کچھ تمہارے ذہن میں داخل ہو جائے گا وہ تمہارے لئے خطرناک ہو سکتا ہے میں ابھی تمہیں کچھ بھی نہیں بتاؤں گی لیکن ایک بات پر یقین رکھنا کہ جو کچھ بھی ہوگا تمہارے حق میں ہی ہوگا تمہیں کوئی ایسی ویسی بات نہیں بتائی جائے گی جس سے تمہیں کوئی نقصان پہنچے ٹھیک ہے جیسے تم پسند کرو میں نے کہا نہ کہ میں تم سے بھرپور تعاون کروں گا وہ لوگ کہاں ہیں جگہ چوہان وغیرہ ہاں سب محفوظ ہیں ابھی میں نے انہیں قید کر رکھا ہے لیکن اب میں یہی چاہوں گی کہ اب وہ اپنی دنیا کو بھول جائیں اور یہاں میرے ساتھ مل کر کام کریں بات یہ ہے کہ مجھے ہمیشہ ذہین لوگوں کی ضرورت رہی ہے میرا ایک دستے راست ہے ڈی ایس آر نالڈو یہ وہ شخص ہے جس نے بروقت ان پہاڑوں میں پہنچ کر ایک بار پھر مجھے نئی زندگی دلائی ورنہ وہ کمینہ ستھارو جو انسانوں کی ناجانے کونسی قسم میں سے تھا اپنے آپ کو میرا مورک سمجھ رہا تھا ایک ویشی کتے کی طرح تھا وہ مجھے ادھیڑ کر ڈال دیتا اگر اس وقت آر نالڈو میرا مددگار نہ ہوتا تو در حقیقت میں مشکل کا شکار ہو چکی تھی تو کیا ڈی ایس آر نالڈو نے ہی وہاں پہاڑوں میں دھماکے کیے تھے ہاں میں ایک پورا گروپ لے کر چل رہی تھی افسوس اس گروپ کے بہت سے افراد مارے گئے اور اس کی کچھ وجہ تم بھی بنے لیکن کوئی بات نہیں گھاس بہت خوبصورت ہوتی ہے لیکن جب لمبی ہوتی ہے تو بدنما لگنے لگتی ہے اور اس کی تراش خراش کر دی جاتی ہے میرا ذہن بھی کچھ ایسا ہی ہے ڈی ایس آر نالڈو کیا یہی موجود ہے نہیں میں ہر ایک کی جگہ متین کر دیتی ہوں وہ باہر کی دنیا میں میرا معاون ہے یہاں تک میں اسے آج تک نہیں لائی جبکہ وہ باہر کی دنیا میں میرے لیے بہت سے مندبست کرتا ہے لیکن وہ اکیلہ نہیں دنیا میں بے شمار میرے نمائندے پھیلے ہوئے ہیں جو میرے مفادات کی نگرانی کرتے ہیں پوری سرار عورت نے بتایا سالار سوچوں میں ڈوبا رہا پھر اس نے کہا مجنگاروں میں میلینا نظر آئی تھی ہاں میں جانتی ہوں تم نے کہا کہ ان لوگوں کو تم نے ابھی نظر بند کر رکھا ہے ہاں اور میلینا کو وہ آزاد ہے کیوں اس لئے کہ وہ میری آلائکار ہے وہ میرے لیے کام کرتی ہے شیراؤک نے کہا اور سالار اچھل پڑا اس کی نگاہ ماضی پر چلی گئی وہ تمہارے ٹرانس میں ہے ہاں اس پر تو میں حیران ہوں گونیہ تھارم ایک بار پھر میں وہی سوال کروں گا کہ کیا میں بھی تمہارے ٹرانس میں آ گیا ہوں گونیہ تھارم کے چہرے پر ایک سنجیدگی سے پھیل گئی اس نے کہا نہیں ایسی کوئی کوشش میں نے تم پر کی ہی نہیں بنیادی بات یہ ہے کہ جب انسان کو کوئی پسند آ جاتا ہے تو اس کے دل میں یہی خواہش پیدا ہوتی ہے کہ وہ بھی اسے دل سے ہی پسند کرے ویسے تو تم بلی کا ایک بچہ بھی پال سکتی ہو اس کی گردن میں پٹا ڈال کر اسے باندھ کر رکھ سکتی ہو مگر بات تو وہ نہ ہوئی جو ہونی چاہیے ایسا کوئی عمل میں نے تمہارے ساتھ نہیں کیا میں لینا کیا کرتی ہے بس وہ میرے اور ان کے درمیان رابطے کا ذریعہ بنی ہوئی ہے ان لوگوں کو تھوڑے فاصلے پر الگ گاروں میں رکھا گیا ہے لیکن انہیں ہر طرح کی آزادی دی گئی ہے سب محفوظ ہیں ہاں بالکل گونیا تھارم نے جواب دیا یہاں تک لانے میں تمہیں بڑی دکتیں پیش آئی ہوں گی سالار نے سوال کے اور گونیا سوچ میں ڈوب گئی پھر اس نے کہا ہاں کافی حد تک لیکن میں ان سب کو کسی نہ کسی طرح لے ہی آئی کافی دیر تک وہ بیٹھی سالار سے باتیں کرتی رہی اٹھنے کی کوشش کی تو سالار نے اسے کہا کہ اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا چاہتے ہیں گونیا تھارم نے برف پاش نگاہوں سے اسے دیکھا اور بولی بس تھوڑا سا انتظار کر لو اس کے بعد میری اور تمہاری راتیں یک جا ہوں گی یہ کہہ کر وہ چلی گئی